موسم کی بات ملتان صلابی صورتحال بنی ہوئی ہے بارش کافی تیز ہوئی ہے جس کا ہم نے دیکھا کہ 48 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ چکا اور اتنا شدید پانی ہے جس کے باعت جو ہے وہ تمام شہریوں کو اس ٹائم مشکلات کا سامنا ہے ایونکہ میں خود بھی ابھی ابھی آفس پہنچی کیونکہ اتنا پانی ہونے کے باز جو ہے وہاں پر اتنی ہمیں شدید مشکلات ہیں ایک تو ہمارا آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ہمارا یہاں پر جو ایک نکاسی کا واسا کا جو ہمارا انتظام رہا اور وہ آپ کے سامنے ہی ہے صورتحال کے اس ٹائم کیا صورتحال بنی ہوئی ہے پورے ملتان کی پورا ملتان اس ٹائم ڈوبا ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی آیا ہوا ہے سرکوں پر روڈز پر جتنا بھی تمام تچرا ہے وہ سارا اکٹھا ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے اس کے بعد جو اثرات ہیں اس میں وائرل ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں اس لئے اپنے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے بہت زیادہ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی خیار رکھیں اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آج ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں وہ ہیں جی سب سے پہلے ہمارے روڈی کے ریپورٹر ہیں جی احمد خان بابر السلام علیکم کیسے آپ ہیں ہمارے ٹک ٹاک ہیں ویلکم گیتے ہیں اپنے شاو میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسرے گیس موجود ہیں وہ ہیں جی آج ہمارے شہر کے بہت ہی جانے پہ چانے جس طرح سے ہم پیٹس کے کہتے ہیں نا کہ ہر گھر میں اب پیٹس موجود ہے تو پیٹس کی کیل کیسے کرتے ہیں اسی سے ریلیٹیڈ آج ہمارے ساتھ داکٹر موجود ہیں جی ڈاکٹر اکاش خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ویٹنیری سرجن بھی ہیں اینڈ فیزیشن بھی ہے سامنے کو آج ہم احمد سے تو جانیں گے اس طرح کرائم کی کیا صورتحال چل رہی ہے اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شہر میں نلمزن جو ہے جتنی بیروزگاری مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح سے کرائم کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے جانیں گے کیا کیا ایکٹیوٹیز جانی ہیں کس طرح سے کرائم پر کابو پایا جا رہا ہے پولیس کیا انیشیٹیفز لے رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے دیگر دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی جس طرح سے ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پولیسیز رہے ہیں وہ بنای جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے پیٹس کے حوالے سے پیٹس کی کیئر کیسے کی جا سکتی ہے کونگ کونسی ان میں ڈیزیز ہو سکتی ہے ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں ان کا خیار رکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا بہت سے موتا ہے جس میں پیٹس بھی آپ کی توجہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کیئر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کے کس طریقے سے ویکسین کروانی ہے یہ بھی سب سے زیادہ ضروری ہے تو آج ہم جو ہے اکاش سے جانیں گے یہ تمام چیزیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے گھر میں جو پالتو جانور ہیں ان کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے سب سے پہلے تو ہم آپ سے جان لیتے ہیں کرائم کی کیا سبتحال چاہ رہی ہے احمد اگر گزشتہ ہفتے کے ہم بات کریں کرائم کی تو دن با دن جو ہے وہ کرائم کم ہوتا وہ نظر نہیں آرہا ہمیں کیونکہ زیادہ کرائم ہو رہا ہے گلیوں میں مین اہم شراؤں پہ دو تین گینگز ایسے ہیں جو متحریک ہیں وہ اس طرح سے گینگ ہیں ایک تو سنیچیں ایک جو ہے وہ آکے بائک کے اندر بائک مار رہتے ہیں وہ گینگ ایک جو رابری کرتا ہے وہ گینگ یہ تین گینگ اس وقت ملتان میں انہوں نے حل چل مچائی ہوئی ہے اب نو نمبر چوک کے اوپر اکثر وارداتیں ایسی ہوتی ہیں جو موبائل سنیچنگ کے وارداتیں ہوتی ہیں پولیس کیا کر رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ آج سے نہیں ہو رہا ایک موبائل نہیں ہو رہا ہزاروں سینکڑوں موبائل جو ہیں وہاں سے سنیچ ہو چکے ہیں کوئی آکے وہاں ان کو روک لیتا ہے نو نمبر مین چوک کے اوپر ہماری مین اہم شرعہ ہے پولیس کے اوپر سوالیں نشان پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا اقدام کر رہی ہے پولیس دوسرا یہ جو ہمارا سنیچنگ گینگ ہے جو آکے بائیک کے اوپر بائیک مار دیتا ہے لڑائی جگڑا شروع دیتے ہیں تو جیب سے موبائل جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں پیسے نکال لیتے ہیں جب ہوش میں آتا ہے انسان تو پتہ چلتا ہے وہ میرے موبائل نہیں ہے تو بے فضول میں آکے لڑائی ہو جاتی ہے سب سے خطرناک گئیں گے ان کے پاس نجائز اسلیں پسٹل لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں شہریوں کو سرعام گلیوں میں روک لیتے ہیں مین چوکوں پر روک لیتے ہیں سڑکوں پر روک لیتے ہیں جو کچھ بھی ہے نکال کے دے دو اب اگر روزانہ کی بات کرو تو روزانہ جو ہے وہ بیس سے زائد شہر میں رابری کی وارداتیں ہوتی ہیں چوری کی جو ہیں وہ آٹھ دس یارہ بارہ اس طرح سے چوری کی روزانہ وارداتیں ہوتی ہیں اب اپنے ایک واقعی پیش آیا بیزر کی حدود میں دوب صویرے ایک مرگیوں والا ٹک جا رہا رہا اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے چلاکی کی پیٹرل پمپ کی طرف لے گیا جب پیٹرل پمپ کی طرف لے گیا وہاں پر گارڈ گارڈ نے بھی دیکھا کہ یہ ڈاکو آیا ہے اس کے پیچھے تو اس کے بعد ڈاکویں گارڈ کے ڈاکو کی وجہ سے انہوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی اور گارڈ نے بھی فائرنگ کی تو اسی جب ڈاکو نے فائرنگ کی تو چار ماں افراد کو لگا جس میں سے ایک پیٹرل پمپ کا ملازم تھا وہ زخمی ہوا اس کے بعد دو اور شہری موجود تھے وہ زخمی ہوئے اور پھر بھی ڈاکو جو ہیں وہ نگدی و موبائل سریاں نوٹ کے لے گئے ہیں پیٹرل پمپ کے اوپر مین اہم شاہ ہے اس طرح ہاں سے ہمارے روزانہ کی اب جو بریج ہیں بریجی اوپر ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے سب سے بہا ہمارا اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہ سیف سیٹی کی ضرورت ہے جسے ہم کرائم کو کنٹرول بھی کر سکیں گے اور ہمارے پر فائرنگ کی کمی تو ہے نہیں ہمارے پر پولیس کے پاس ہر وہ سورس ہے جس میں ڈاکو کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے ان سے ریکورییاں بھی کیا جاتی ہیں ان سے سارا کچھ مار برامت بھی کر کے سائلین کے حوالے بھی کیا جاتا ہے لیکن سمجھ میں یہ نہیں آرہی کہ واردات در مردی بڑھتی چلے جاری ہیں رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے کوئی تک ملتان پولیس نے کوئی سٹریٹی جیسی بنائے جو ان کے خلاف کوئی ایسا اقدام کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی جو ہے وہ ڈاکو اس طرح سرکر شہریت اپنے آپ کو غیر حفوظ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم باہر نکلنے سکتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو کچھ کیا کہتے ہیں سنیچنگ کر لیتے ہیں اگر سنیچنگ نہیں کرتے تو اصلے کے زور پر روک کر رابری کر لیتے ہیں نگدی موبائل فون یہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں اب اس بات کی بھی سمجھ نہیں آرہی میں ایک سر افسران سے بات کرتا ہوں کیونکہ آپ کی سٹریٹی ہوگی آپ کے ناکے لگانے سے تو کچھ نہیں ہونا آپ کے سرچ اپریشن یہ علاقے ہر گھر گھر میں سرچ اپریشن ہو رہا ہے اب اتنا سرچ اپریشن کے دوان اصل برامت کر رہے ہیں اس کے بعد شرابی میں برامت کرتے ہیں مختلف سرچ اپریشن جاری ہیں ہاں کی حدود میں کرتے ہیں کرمیل ایکٹیوٹیز کے حواہ سے مختلف سرچ اپریشن کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی اتنا بڑا سٹریٹیجی تیار نہیں ہوئی جس سے کچھ کیم کو کنٹول کیا رہے ہیں روزانہ جو ہے وہ وارداتیں ہو رہی ہیں جس میں روزانہ شہر لاکھوں رہے ہیں موبائل فون قیمتی اشئے جو سمان ہوتے ہیں ان سے محروم ہو رہے ہیں جس سے ان کو کافی پریشانی اب ایف ای آر فوری طور پر ہو جاتی ہے شہریوں کو اتنا انہوں نے ریلیف دے دی ہے کہ اگر وہ تھانے نہیں بھی جائے گا میرے سامنے کی بار ہے میں ایک تھانے بیٹھا تھا تو انہوں نے دو ایف ای آر درج نہیں کی تو وہاں سے افسران نے کہا یہ دو کالے ون فائک یہ آئی ہیں تو آپ نے ایف ای آر درج کیوں نہیں کی تو وہاں پر پولیس والاں نے بیٹھ کے کہا جی مونشی نے کہ سر وہ میرے پاس آیا ہی نہیں ہے نہ وہ آئی ایم ای نمبر لے کے آئیں نہ کچھ لے کے آئیں میں کیسے ایف ای آر دے دوں انہوں نے کہا آپ کا فرض بنتا ہے جب ون فائف ہوگے تو آپ ایف ای آر دے دیں بعد میں اگر وہ کوئی جھوٹ ہے سچ ہے پھر ہم خارج کر لیں گے اس طرح سے اٹیک کرنے کا ون فائف ہو جاتی ہے مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے اس کے بعد شہری تو گیا اب شہری کے بعد جو وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہی پیسے ہو بل بھرنے جا رہا ہو اب آج کل بل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنی چیزیں بیچ کے جو ہے وہ بل پے کر رہے ہیں اتنی شدید گربت آئی ہوئی ہے لیکن ڈاکو راج شہر میں وہ ایسے ہی قائم ہے کوئی ملتان پولیس کے سٹریٹیجی نہیں ہے جس سے جو ہے وہ قرائم کو کنٹرل کیا جا سکتا ہے اس پہ مزید بھی جانتے ہیں بہت ہی بات ہے اس میں بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں آپ کی لاب بھی آپ نے انٹرڈیوز کر بھائی اس رائی ملتان شہر میں سے فرسٹ پیک لاب جو ہے وہ اکاش کے پاس موجود ہے جس میں آپ اپنے پیکس کی زیادہ کر سکتے ہیں اکاش برائیے گا کس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ڈیٹیل آپ سے جانوں گی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بیک پر ہمارے ساتھ رائیے گا ویلکم بیک ناظرین جی ہم ڈاکٹر اکاش سے جان رہے تھے کہ پیٹس کا خیال کیسے رکھا جائے اسلام علیکم سب سے پہلے بات یہ کہ خان پیٹس کلینک کے حوالے سے جو کہ ٹو تھاؤنو سکسٹین میں ہم نے اس کو بنایا تھا اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں میں عزیر نہ ساتھی گئی پیٹس کے حوالے سے تو ہمیں لگا کہ مزید یہاں پہ اس فیلڈ میں ڈائیگنوسٹکس کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے انسانوں بھی مختلف بیماریاں ایسی آتی ہیں جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پیچیدہ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک ٹائم تھا کہ آپ ایک پین کلر سے ہی آپ کے بہت سارے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں تو اب آپ اچھی سچی میڈیسن بھی کھالیں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہوتے ہوئے اسی طرح سے پیٹس کے معاملات ہیں کہ جب ہمیں لگا کہ اس چیز کی ضرورت یہاں پہ ہمارے زون میں ہے کہ یہاں پہ کوئی پوپر پیٹس کی لیبارٹری ہونے چاہیے تو ہم نے یہ انیشیٹیو لیا خان پیٹس لیبارٹری کے نام سے تو اس پہ ہمارے پاس پیٹس کے حوالے سے سپیشلی ڈوگ اور کیٹس کے حوالے سے ہر ترہاں کے بلد ٹس اور ان کی پوپر ڈیگنوستک ٹولز اویلیبل ہیں جن کو ابھی ہم کرنٹلی یوٹیلائز کر رہے ہیں اور ہمیں پچھلے ایک سال میں اس کا اچھا حاصل بینفٹ ہوا ہے ہمیں ہمارے جو کسٹونرز ہیں ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کے پیٹس کو بھی بینفٹس ہوئے ہیں کہ جو چیز پہلے تین سے چار دین اس کو ڈیگنوز کرنا میں لگ جاتے ہیں تو اب وہ ویدن 30 to 40 منٹس ایک تو کچھ چیزیں کھل کے سامنے آزتی ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ارگنیزیشن کو یا کسی بھی بزنس کو کامیاب ہونے کے لیے ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جیسے ایسے آپ ایڈوانس ٹولز کی طرف جاتے جاتے ہیں ایک تو آپ کا بزنس ایکسل کرتا ہے دوسرا جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ مور ٹورڈز ایز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اس چیز کو مردے نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس لیب کو سٹارٹ کیا تھا جہاں پیٹس کی کیئر کے حوالے سے بات آتی ہے جیسے بھی آج کل بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں بہت زیادہ ایسے پرابلم اسپیشلی سٹمک کیشو سٹارٹ ہو جاتے ہیں پیٹس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ نورملی ڈاگز کے حالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سارے لوگوں نے ان کو اپنے رکھا ہوتا ہے کہ اوپر سے شیڈ ہوتا ہے لیکن کہیں میں بارش کا پانی جا رہا ہے تو پیٹس آپ ان کو روپتے نہیں سکتے وہ باز کا دندہ پانی بارش کا پانی پی لیتے ہیں اس سے پابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیٹس میں بھی ویڈاگز میں بھی ویکسینیشن کا ہونا بہت ضروری ہے کہ فر اگزمپل آپ کے ڈاگ یا کیٹ کو سٹمک کا ایشو ہوا ہے اور ہوا میں یا آپ کے انوائرمنٹ میں وائرل لوڈ ہے بہت زیادہ تو اس سے ہوگا یہ کہ جیسے ہی آپ کے پیٹ کی امیونٹی ڈراؤپ ہوگی وہ وائرل انفیکشن کو کیچ کر سکتا ہے تو اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ویکسینیشن کو آپ کے پیٹس کو لازمی آپ لوگوں کو کروانا چاہیے ایج کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے کیٹ یا ڈاگ کی ویکسینیشن اب آپ کے پاس let's suppose اگر کٹن ہے تو آپ کو اس کو 2.75 مونٹس پہ پہلا ویکسین کا آپ کو شاک کروانا چاہیے کسی بھی اچھے سوٹی فائیڈ ڈاکٹر سے جو بھی آپ کے قریب ہیں اور جو واقعی ہی کیاپیبل ڈاکٹر ہیں آپ کو ان سے کمسل کر کے اس کو ویکسینیشن کروانی چاہیے اسی طریقے سے آپ داگز کے جب یہ پپیز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی بھی 25-26 ڈیز پہ آپ کو ویکسین کی طرف جانا چاہیے تو کوئی بھی آپ کا ڈاکٹر ہوگا جو اچھا ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو پپر اس کی ویکسین فائل بنا کے دے گا اس کا پاسپورٹ بنا کے دے گا تو اور اس کا جو ریکرڈ ہے وہ پیٹ کی لائف کے ساتھ سا چلتا ہوتا ہے فار اگزمپل کوئی ایسا آپ کے پاس ڈاگ یا آپ کوئی کیٹ مارکیٹ سے بائی کرتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ بھی یہ ویکسینیٹیڈ ہے لیکن اس کے ساتھ اگر اس کی فائل ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو نون ویکسینیٹیڈ کنسیڈر کرنا ہے جب بھی آپ نے کوئی چیز پیٹ لینا ہے اس کے ساتھ جو آپ نے اس کا ریکرڈ لینا ہے اگر کوئی آپ کو کہہ کے دے رہا ہے کہ ویکسینیٹیڈ ہے تو اس سے اس کا ویکسین کا ریکرڈ لیں اور ویکسین تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ویکسین ہوتی ہی ہے بسیکلی ان ڈیزیز کے اگلیسٹ اینیمل کو میڈیسن یا وائرل ڈیڈ فار میں دیا جاتا ہے کہ اگر وہ سٹارٹ ہو جائے تو ان کو بیرکلی ٹریٹ نہیں کر سکتے کہ وائرل لوڈ باڈی میں وائرسز اپنا ٹائم فرم پورا کرتے ہیں اور اس میں جو سروائیول ہے وہ بھی چوتھے یا پانچوے دن ڈیزیز کے بعد تھوڑا سا آپ کو پریڈکٹ ہوتا ہے کہ یہ سوائیو کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ امپورٹنس ہے ریکسین اچھا ہمارے ہموشنی چاہے ہیں کہ وہ پیٹس تو ہم لوگ بہت زیادہ آج کل جس طرح سے ہر گھر میں کیٹس بہت زیادہ ہیں ایوان کی میرے اپنے گھر میں بہت زیادہ کیٹس ہیں اسی طرح دوسرے ہی لپنا ہے کہ ہم نے دوسرے تیسرے گھر میں دیکھیں وہاں پر آپ کو کیٹس زیادہ نظر گئے اچھا بہت کم لوگ ہیں جو ڈاگز کا شوق بھی رکھتے ہیں اور انہوں نے گھروں میں ڈاگز رکھے ہوئے بھی ہیں لیکن کیٹس اس طرح کیا ہے جس طرح ہم نے گھر میں دیکھا کبوتر بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں پیجن اس کے ساتھ توتے ہوتے ہیں پیارز رکھے ہیں وہ اس طرح ہوں کہ ان تمام پیٹس کو رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں زیادہ سی بات ہے اج پر دپریشن انزائیٹی لوگوں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑا اینٹی دپریشن ہے کہ جن سے تھوڑا سا آپ پیٹس رکھتے ہو تو آپ کو ذہنی طور پر تو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے آپ کا دپریشن کام ہوتا ہے لیکن ہم پھر کیر بھی تو اسی طریقے سے کہنے جانوروں کی کہ تاکہ ان کو ویکسین پروپر ان کی ڈائیٹ جو ہے اس کا بھی خیار رکھا جائے اچھے کیٹس کے حالے سے سب سے پہلے بتائیں کہ اس میں کس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ ہو سکنے ہیں دیکھیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے ہم ٹورڈز ایمپورمنٹ آف بریڈ جاتے جا رہے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں پیٹ کی جو امیلیٹی اس میں لیگ کر رہے ہیں یہ اس کی بڑی اچھی ایک اگزامپل ہے کہ جو فار اگزامپل آپ کا ایک ایسا کیٹ ہے جو کہ باہر پھرتا ہے جیسے جن کو ہم لوگ سٹری کیٹس کے پہلے ہیں بسیکل ان کو ڈومیسٹک شورٹ ہیرنگ کا ایک پر نام ہے بہت کمیوں کو اس چیز کا بات ہے ان کی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ ان کو گرمی سڑکر تراتا ہے اب اس کے اگنس جو آپ کے گھر کے پیٹس ہیں وہ تھوڑا سا کچھ کھا لے تھوڑا سا بھی کچھ بھی کچھ فارم بیمار ہو جاتے کیونکہ ان کی بیمیلیٹی پاپر دیویلپ نہیں ہو رہی ہوتی ہم نے ان کو اتنا زیادہ پیمپرد کی جو کہ اچھی بات ہے کہ آپ کرتے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو گیتوں کیر کریں اپنے پیٹ کو بچائیں جب آپ بہت زیادہ اوور پیمپرڈ کرتے ہیں کیاٹس یا دوگز کو ان کی امیلٹری ڈیویلپ ہوتی وہ آئے دن بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے کٹنز کے حوالے سے ویکسینز کا جیسے میں نے آپ کو بتایا پھر جو آپ کا وہ انٹی ڈپریسٹنٹ والی ایک بہت اچھی ہے بسیل کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیٹس ہوتے ہیں آپ کے لیے کتھارسز کا عام کرتے ہیں حالانکہ یہ آپ سے بات نہیں کر سکتے لیکن جو آپ ان کے ساتھ اچھا قوالیٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ان بہت ساری آپ کی باڈی سے جو نیگیٹیو 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 ہوتی ہے پیٹس کے ساتھ لگے کیونکہ وہ آپ سے میرا خیال ہے پیٹس ہی ہیں جو آپ سے ایک بے لوس محبود کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کو آپ سے لالیچی کوئی نہیں ہے تو جس کو بلکہ ابھی بھی جو جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ سوسائیٹی میں قرائم ریٹ بہت زیادہ ہے لوگوں کو در ہوتا ہے کہ ان کے بچے نہ باہر نکلیں شام کو یا کوئی لوٹ لے گا اور جیسے ایک ٹائم پہ بچے باہر کرکٹ کھیلتے تھے آتے جاتے تھے وہ چیزیں نہیں رہی اس طریقے سے لوگوں کو در ہے مقصد ہے کہ بچوں کو کیا بڑوں کو بھی در ہے کہ باہر سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جائے گی ایسے لوگ پیٹس رکھتے ہیں پر گھر میں جو ایک انہوں نے باہر ٹائم گزارنا تھا اپنے پیٹس کے ساتھ ان کی کیے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بڑا اچھا ایک سیسن ہنپا ان کے اکٹیوٹی بھی ڈے جاتی ہے آپ ان کے اس میں لگے رہتے ہوں مشکول رہتے ہوں کبھی ان کی ڈائیٹ تا چاہر رہے ہیں اب آپ ان سے پیار جانے کھیل رہے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم جو ان کے ساتھ ہی موسید بھی آپ سے اکاس جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے انٹی کرپشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے ایمر آپ سے اس طرح جو انٹی کرپشن حکام کی گزرشت پر دو مانتے دران جو کاروائیاں رہ گئی ہیں اس حوالے سے بتائیے جا دیکھیں کرپشن جو ہے وہ ہر جگہ عام پائی جاتی ہے کوئی کسی درخواست کی مد میں لے رہا ہوتا ہے کوئی کسی مد میں لے رہا ہوتا ہے تو اتنی جب سائل انٹی کرپشن کے باہر کھڑے ہوئے تو میں سیدھا ریجنل ڈریکٹر ہیں بشارت نبی تو میں ان کے پاس چلے گئے میں نے ان سے بات کی میں نے کہا سر اتنے سائلین ہیں تو ان کو کب انصاف ملے گا آخر ان کو بھی انصاف ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا تو وہاں پر میں نے ان سے کہا جی مجھے دو ماہ کا ڈیٹا دیا جائے تو پھر انہوں نے دو ماہ کی مجھے آدھ کر دی اپنی ریپورٹ دکھائی کہ دو ماہ کے دوران دو سو باسٹ کمپلینٹس جو ہیں وہ انٹی کرپشن میں مصول ہوئی ہیں جس میں جو ہے وہ چونتیس جو ہیں ان کو جو ہے وہ پرسو کیا گیا کیسز کو تو اس کے بعد جو ہے تقریبا ستارہ کیسز کو جو ہے انہوں نے سولف کیا ہے پھر میرا ان سے سوال تھا کہ میں نے کہا یہ بتائیں کہ اس کیسز میں کون کون سے ایسے امیرک میں ہیں جہاں پر کرپشن زیادہ ہو رہی ہے ان کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے یا ان کو ویسے ہی کہتے ہیں اس تارہ جو ہیں ہم نے موقع پر ان کو گرفتار کیا جو کہ کچھ تو انہوں نے یہی بتائیا کہ بیچ میں اشتیاری بھی تھے کہ دو ہزار آٹھ سے جو جن پر کیسز تھے وہ مفرور تھے تو انہوں نے کہا جی میری تائناتی کے دوران میں نے اب تک جو ہے اس تارہ بندوں کو گرفتار بھی کیا یہ بھی نہیں کہ چھوٹا عملہ جیسے کلرک ہو گیا یا زلدار ہو گیا یا چھوٹا عملہ جیسے ہوتا ہے ان کو ہاتھ ڈال دیا نہیں انہوں نے کہا جی میں نے اٹھارویں گریٹ کے افسران کو بھی کرپشن کرتے ہو پکڑا ہے میں نے سولویں کو بھی پکڑا ہے میں نے ستارویں گریٹ کے بھی افسران کو پکڑا کرپشن کرتے ہو گئے اس طرح ہاں کے جو کیسز ہو رہے ہیں کرپشن فری پاکستان بنانے کے لیے جو ہے وہ انٹی کرپشن بھی کافی متحرک لیکن ریجنل ڈریکٹر کی کافی مہیند روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچھئریاں بھی لگا رہے ہیں کیونکہ روزانہ وہ سائلین کو سنتے ہیں سائلین کو سننے کے بعد ان کے مسائل جو ہیں وہ حل بھی کرتے ہیں اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے وہ بھی انٹی کرپشن میں آتا ہے تو اس کے ابھی وہ کام جیسے کوئی افسر ہوتا ہے سرکاری کام روک لیتا ہے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ انٹی کرپشن سے رجوع کرتا ہے رجوع کرنے کے بعد پھر وہ اس کو پرسو کرتے ہیں پرسو کرنے کے بعد جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے دو ماہ کے دوران جو انہوں نے کارت کردی کی ریپورٹ کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتائیے اور سائلین کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے انٹی کرپشن کے حوالے سے تو ریجنل ڈریکٹر بشارد نبی ہیں وہ کافی اچھے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو رجوع کریں گے ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا ہم بیماریوں کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے کیٹس وغیرہ میں یا ڈاؤگز میں بیماریوں ہو سکتی ہیں تو ان کی ڈائیٹ کا فیار رکھا جائے مطلب اس میں کس طرح کی خوراک دینی چاہیے لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب پیٹ کیک تو ایج ہے پر جمپل آپ اگر بہت سوٹ میں ہمیشہ اپنے جو کلائنٹس ان کو کہتا ہوں چاہے آپ میں پپی اڈاپٹ کرنا ہے یا کٹن اڈاپٹ کرنا ہے اٹلیس اس کو تب نہیں جب وہ اپنی مدر فیڈ سے الگ ہو کے سیل فیڈن کی طرف پایا وہ بہت سارے لوگ بہت ہی چھوٹا پپی یا کٹن لے لیتے ہیں بچارہ سروائیو نہیں کرتا نہیں جگہ پر جا کے لوگوں کو باتا ہی نہیں کھلانا کیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ڈائیٹ کی بات کرتے ہیں تو میں دو اپشن ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک ہے ہم میں دور ایک ہے کمرشل ڈائٹ اچھا اب جو کمرشل ڈائٹ اگر آپ بہت اچھی کولیٹی کی یوز کر رہے ہیں تو وہ دی بیسٹ ہے کیونکہ ہمیں جو ہم ہوم میڈ ڈائٹ بناتے ہیں نورملی لوگ کٹن کا یوز کرتے ہیں رائس کا یوز کر لیں گا یا ایک آدھی کوئی ساتھ ویڈیٹیبل آئیڈ کر لیں گے لیکن آپ اس کو نیوٹریشنلی اجیسنی کر پاتے ہیں کہ آپ اس میں کارس کتنے دے رہے ہیں پروٹینز کے کیا لیول ہیں میکرو مینرلز یہ کہاں پہ فال کر رہے ہیں اس چیز کو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اگر سمپ کر کے کسی چیز کی طرف موقع ہو وہ ہے کمرشل ڈائٹ اس میں بہت اچھی اچھی آ رہی ہیں پورٹی ڈائٹ بہت اچھی ہیں میں کبھی بھی لوکل فیڈ کے حد میں نہیں ہوتا بہت ساری مارکیٹس پہ اویلیبل ہیں لیکن کبھی پوبلمز آ رہے ہوتے ہیں اب جہاں پہ کٹن ہے چھوٹا ہے آپ اس کو کٹن کا کیاٹھ فود دیتے ہیں تو اس میں ہمیشہ پروٹین کا لیول زیادہ رکھا جاتا ہے انرجی تھوڑی سی کم رکھی جاتی ہے پروٹین میں سٹرکچر دیویلپ کرنا ہوتا ہے اسی طرح پپی فود میں آجاتا ہے کہ آپ کو جب ہی آپ پپی فود یوز کرتے ہیں اس میں پروٹین اور انرجی اس کی ایج کے حساب سے ایجسٹڈ ہوتی ہے کمپنیز کی طرف سے تو جو لوگ ہومیڈ اکثر آتے ہیں ہم ہومیڈ ڈائیٹ دے رہے ہیں لیکن ہمارے پیٹ کا ویڈ گین نہیں ہو رہا کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے اس کی وجہ کیونکہ بیلنسٹ اماؤنٹ میں نیوٹرشن ہی جاری بوڈی کو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹائملی اس کو جسے سے ایج اس کی گزرتی جاتی ہے اس کے حساب سے اس کو کمیرشل ڈائیٹ ساتھ ساتھ ضرور ہے اس کے علاوہ میڈیکلی اس میں ایک چیز آجاتی ہے کہ آپ پوپرلی اپنے ڈاکٹر سے اس کو ٹائم پر ڈی وارمنگ اب ڈی وارمنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اگر کسی پیٹ کی پوپر نہیں ہوئی بھی تو وہ کہیں لگے کمپرمائنز ہوگا میں بطا بھی دیتے ہوں ڈی وارمنگ کیا ہوتی ہے اکسر انسان کے بچوں میں پیٹ میں کیڑے ہوتے گی ان کو ورمز بولتے ہیں اسی طرح پیٹ میں کیٹنز میں یا پپیز میں یا ایدلٹ کیٹ اور ڈاگ میں بھی پیٹ میں وارمنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو خوراک نہیں لگتی اس کے لئے یہ ہے کہ آپ رگلرلی اپنے ڈاکٹر کے پاس ٹائم تو ٹائم اس کو ڈی وارمنگ کروائیں دیکسین کا جیسے میں نے پہلے بتایا جس پیٹ کی ڈی وارمنگ ویکسینیشن اس کے علاوہ اس کی ڈائیٹ پوپرلی مینیز ہوتی ہے وہ اپنے ایج کے ساتھ سے ڈسٹ ڈھوٹ دیتا ہے اس کو ایون کوئی ایسے ہرڈلز بھی نہیں آتے اس کی گروت میں اس کی ملوٹی بھی اچھی بل رہی ہوتی ہے جب ان چیزوں کو کمپرومیز کرتے ہیں پیٹ کی ہلتھ کے حوالے سے وہ چیزیں جلدی کبر نہیں ہونے میں آتے انٹر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ چیز ہے اس میں اچھا سرجری جس طرح آپ سرجریز بھی کرتے ہیں اس حوالے سے بھی زدائیے اس کے بعد کیا اثرات ہوتے ہیں کس طریقے سے ان کی کیل کرنی چاہیے آپ اپنے پیٹ کی سرجری کروا رہے ہیں کسی بھی ڈیزیز کے ریلیٹڈ اس میں دو چیزیں ہیں دو طرح کی سرجریز ہوتی ہیں امرجنسی سرجریز اور ایلیکٹو امرجنسی وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی کیٹ یا دوگ یا ایسا پیشنٹ آگیا ایٹ دائٹ ٹائم اس کا امرجنسی سرجری کی ضرورت ہے لیٹس سپوز کوئی ایسا کیس آتا ہے اس کو کوئی ایکسیڈن کا کیس ہے اس کو بلیڈن ہو رہی ہے بہت زیادہ یا کوئی ایکسیڈن ہو رہی ہے کہ آنیمل کا پیٹ ہی اوپن ہو گیا تو اس میں آپ کو ایک دائٹ ٹائم کرنی پڑتی ہے یہ سرجریز جو کہ ایلیکٹو سرجریز ہوتی ہیں اسپیشلی یہ ہوتی ہیں کیٹس کے اندر اوڈیو رسٹیکنی ہے نیوٹرنگ ہے اس طرح کے جو پرابلمز ہیں جن میں کیٹس کو تھوڑا سا ہن تیشو آنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں لوگ الیکٹو سرجریز کی طرف جاتے ہیں ان کو پلانڈ سرجریز بولا جاتا ہے کہ فرمیانٹل اب جیسے کیٹس ہیں آپ میں بھی رکھی ہی ہوگی میل کیٹس ہوتے ہیں ایک ایج کے بعد بھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں باہر جاتے ہیں جگہ 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 سپریز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس سے ان کو ہیلتی چھو سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کو مردے نظر رکھتے ہیں ہم اور کے ڈیکٹ میں سرجری آفر کرتے ہیں کہ اس کو نیوٹرنگ سرجری کر کے ایک تو اس سے اس کی پاپولیشن کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتی ہے دوسرا اس کی پچھ سے سٹریس فیکٹر جانا شروع ہو جاتا ہے اس طرح اس کی ہلت اس حوالے سے بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک تو یہ بینیفیٹس ہیں الیکٹو سرجری کے جو ایمیرگنسی سرجریز اس میں بہت ساری آ جاتی ہیں فر ایکزمپل ایون کیاٹس اوڈرگ میں سیزیریان سرجریز ہیں کوئی ایسی سرجری ہے کہ جیسے ہمن میں کڈنی سٹونز ہونا شروع ہو جاتے ہیں سیم پیٹس کے اندر بھی یہ پابلم آتے ہیں تو وہ اگر آپ ٹائم پر نہیں کرواتے یا لوگ اس کو تھوڑا سا لنگر آن کرتے ہیں تو ایڈ بین ہم نے یہی دیکھا کہ پیٹس کی ڈیٹھ تک بہت ساری جاتی ہوتی ہے تو ہمیشہ ٹائم لی ڈیگنوز کروا کے اگر سرجری کا کیس ہے تو اس کو آپ کو ضرور عویل کرنا ساہیے اس کو جتنا انسان توجہ مانگ رہا ہوتا ہے کیئر مانگ رہا ہوتا ہے پیٹس اس سے بھی ڈبل کیئر مانگ رہے ہوتے ہیں آپ تھوڑا سا بھی ان کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے کہ اگر کوئی پیٹس ہے کہ جس کو کوئی ایسی بیچارہ بولتا ہو سکتے ہیں آپ کو بھی اس کو وہ کرنا چاہتا ہے کیا اس نے کس پتیف میں ہے اسی وجہ سے ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں بہتی دہشتگردی بھی اسی طرح ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے ہم نے ابھی دیکھا پچھلے دنوں بھی جس طرح ہنکا کے سامنے آیا اور ایک واقعہ رونما ہوا اس کے علاوہ جو پولیس جو ہے اسی طرح کیا اس حوالے سے ایک نمات کری ہے کیا پولیسیز جو ہے وہ بنا ہی جا رہی ہے اس حوالے سے بتائیے رہا ہے ہمارے دیکھیں حساس مقامات پر جو پولیس حلکار تائنات ہیں اکثر ہم ان پر دیکھتے ہیں تو ان کے سیفٹی کچھ بھی نہیں ہوتی نہ انہوں نے جیکٹیں پہنی ہوتی ہیں نہ ہیلمنٹ لیا ہوتا ہے بس وہ ایک کڑا وہ کہتے ہیں اللہ دیا سرے وہ ہاتھ میں پسٹل لے کے یا ریفل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی سے گزارہ ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا تو اسی بنیادوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے وزیر اللہ پنجاب نے وزیر داخلہ کو ریپورٹ کیا کہ فوری طور پر جو ہے وہ جو سکیورٹی حساس مقامات پر تائنات ہوتے ہیں ان کی جو ہیں وہ جو چیزیں ہیں ضروری چیزیں ہیں ان کو فوری طور پر دی جائیں تاکہ جو یہ پہنیں پھر وہ وزیر داخلہ نے آئی جی پنجاب کو لکھا ہے کہ فوری طور پر تین چیزیں انہوں نے کہا کور ہونے چاہیے گردن سر اور چھاتی کیونکہ جب یہ ریڈ کرنے جاتے ہیں اس وقت بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا صرف آپ کے پاس پسٹل ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا پسٹل سے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اچھا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر ہمارے انکر پرسن ہیں بلال خان نیازی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اس طرح جس طرح سے 48 سالہ ریکارڈ کوٹہ بارش کا ہم جانیں گے اس طرح ملتان کی کیا صورتحال ہے بلال اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسے ہیں آپ بلال چھیک تھاک ہیں آسمالہ جس کر آپ سنیں کیسے ہیں میں بلکو ٹھیک تھاک الحمدللہ بلال یقیناً آپ سلیلڈ میں ہوں گے اور اس ٹائم آپ بھی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوں گے اس طرح ملتان ہی صورتحال میں جو ہے وہ اس ٹائم ہے کیا کرنا چاہیں گے اس نے کیا صورتحال جا رہی ہے جبی کو ملتان کی آسمال اگر ہم سرودحال کے بات کریں تو یقین ہے جو کارک بارش ہوئی ہے اس نے ملتان میں جو اگلے بچھلے ریکارڈ میں مسائے توڑ دی ہیں ہم اندازم لگائیں ایک بارش سولہ آگست اور سترہ آگست ہوئی تھی اور بارشاہ یہ دعوت کر رہا تھا کہ جو مجموعی طور پر ایک سو تینس میلی میٹر سولہ آگست ہوئی تھی وہ پورے ملتان نے دیکھا تھا لیکن کارچو سلو جاہل بنی کار ملتان میں ایک ستر میلی میٹر بارش ہوئی ہے اور یہ سو چھتر کے بعد زیادہ بارش ملتان میں سیلی بار ہوئی ہے اور اس حوالے سے واسطہ کی جانت سے کہ ہم بات کریں تو اور اس حوالے سے جو رین کے بعد سلو جاہل کی خوش ترک پر اپرشنگا آخاز جائے گیا تھا لیکن اگر ہم اس کو شہر کی سلو جاہل کی بات کریں ملتان کی دن اہم شراؤں کو ابھی تک کلیر کرائے گیا جس طرح اگر ہم بات کریں پولیس لائن روڈ ہے کہ کیا ہی روڈ ہے لیکن اگر ہم بات کریں رشیدہ بات کی تو ترحال ابھی تک کلیر نہیں ہو سکا اس کے ساتھ ہم اگر بات کریں جو باقی علاقے ہیں ملتان کے حسینہ کا یہ بازار ہو گیا درون شہر کے علاقے ہو گیا جس طرح خونی پرش کے علاقے ہیں وہاں بھی پرابلم ہوئے صبح بھی دوبائیہ سے باعش ہوئی ہے جس کے باعث شہر کے علاقوں میں پانی تحال موجود ہے شہر کی سرکوں پر پانی موجود ہے واسطہ کی بات کر لیں تو واسطہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل دوپیر سے واسطہ کے جو سٹاف ہے وہ آن پیلڈ ہے تمام طرح سٹاف کی چھوٹی منصوب کی گئی تھی اس طرح سے واسطہ ہم کام کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو بسائل ہیں جو محدود ان کے پاس بسائل ہیں اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو شہر ہے اس کو جلد کلیر کر لیا جائے لیکن بارشوں کا سکتہ جاری ہے کل نہ صرف جو سرکے ہیں وہ متاثر ہوئی گلی ملے متاثر ہوئے لوگوں میں گھروں میں پانی داخل ہوا جائے اس کے ساتھ سر ہسپیتال بھی محفوظ نہیں رہے کل سوشل سکورڈی ہسپیٹل میں پانی داخل ہو گیا ہسپیل کے وارز میں پانی جمع ہو گیا مریض بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے نیچے پانی تھا اور جو مشینری تھی وہ بھی اسے کافی متاثر ہوئی اور پھر اس حوالے سے کل رات کوئی کوئی آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا اور ڈی سی ملتاہ نے بھی وزٹ کیا کمیشنر ملتاہ نے بھی وزٹ کیا ایم ڈی وارزہ بھی موقع پر موجود ہے اور رات کو پواجہ فریڈ ہسپیل کو کلیر کیا گیا رات گہ تک یہ آپریشن جائی رہا اس کے ساتھ شہر کی بات کرنے تو شہر میں تحال وارزہ کو مزید کئی گھنٹے لگیں گے شہر کوئی سردحال کو کلیر کرنے میں لیکن اگر بارش کا تسلہ اسی طرح سے جائی جاتا جیسے کل دوپیر کو کل شام کو بارش ہوئی پھر آج صبح بارش ہوئی اور اگر آج دوپیر کو شام کو پھر بارش ہو جاتی ہے تو پھر واسق کے لیے یقین مشکل ہوگا واسق ساتھا ملتان کے باتیوں کے لیے مشکل ہوگی سردحال کیونکہ جب شہر کی تمام طرح شروع پر پانی موجود ہوتا ہے اس سے ڈیفیک جیم رہتا ہے شہریوں کی ہمزوپ محدود ہو جاتی ہے کیونکہ آج ورکنگ دے ہیں تو شہری زفاتل میں بھی جا رہے تھے بچے سکونوں کو بھی جانا تھا ان تو بھی کافی مشکلات سامنا رہا بلال آپ سے بہت شکریہ آپ نے تمام صورتحال سے اگاہ کیا جس کے آپ نے دیکھا کہ کتنا پانی جو ہر میں اکٹھا ہوا ہے اور اس میں کافی شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ابھی صبح خیر میں خود بھی جب آتے ہوئے اس طرح ان کے بہت سارے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں جس میں بچے جب سکول کے لیے جا رہے تھے تو کھڑا پتا نہیں تھا کیونکہ پانی اتنا جمع ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ کہاں پر گٹر کھلا ہوا ہے کہاں پر کھڑا ہے کہاں پر روڑ ٹوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے شہری حادثات کا بھی شکار ہو رہے ہیں تو لہٰذا آپ نے اپنے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اچھا جی اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ہم پولیس کے حوالے سے جانے تھے کہ اس ٹائم کیا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اس ٹائم تمام سہولتیں کیا کیا دی جا رہی ہیں تاکہ اس دہشتگردی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتے اس ٹائم کو کنٹرول کیا جا سکتے میڈم دیکھیں سیفٹی گیرز جو ہیں وہ پولیس سلکاروں کو دیا جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں ریڈز انہوں نے کرنے ہوتے ہیں سرچ اپریشن انہوں نے کرنا ہوتا ہے دہشتگردوں کا مقابلہ ڈاکوں کا مقابلہ تو اس وقت ان کے پاس سوائے پسٹل کے لاب اور کچھ بھی نہیں ہوتا نہ یہ ہیلمنٹ پہنتے ہیں نہ ہی جیکٹیں پہنتے ہیں نہ کچھ اس طرح سے اپنی سیفٹی کے لیے کچھ رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اب جو ہے ان کو ان کے لیے ضروری کر دیا گیا اگر کہیں یہ سرچ اپریشن بھی کرنے جائیں گے تو بلٹ پروف جیکٹس ہیلمٹ سیفٹی گیرز جو جو بھی ہوں گی وہ یہ استعمال لازمی کریں گے ورنہ یہ کہیں بھی سرچ اپریشن کرنے بھی نہیں جا سکتے نہ ہی ناکے پہ بھی اگر کھڑے ہوں گے تو ناکے پہ بھی کمپلیٹ یونی فارم پہن کے کڑے ہوں گے سیفٹی گیرز پہن کے کڑے ہوں گے تو ان کی جہاں سیفٹی ہوگی تو یہ ناکہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد کہیں ریڈ کرنے جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ اپنے تمام سیفٹی گیرز وہ استعمال کر کے ہی جائیں گے تو اس کے بعد اگر یہاں کئی حساس مقامات ہوتے ہیں جن کو تائنات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے موجودہ یہی پہ رہنا ہے تو جیسے کہ کچھے کے ڈاکوں نے جیسے اب حملہ کر دیا تھا اس میں ہمارے بھی شہید ہوئے اس کے بعد پرسوں بلوجستان میں ایک واقعہ رونما ہوا جس میں ملتان کے بھی ٹوٹل تین افراد تھے وہ شہید ہو چکے ہیں اس طرح ہاں سے اب سیکیورٹی کو فل پروب بھی بنانے کے لیے اور جو پولیس الکار ہیں کوئی بھی اگر سرکاری ہے تو اگر وہ کرے گا ریڈ کرے گا یا میک میں فوڈ بھی ہے کیوں نہیں دیگر جو بھی ڈیپارٹمنٹ اور چھاپے مارتے ہیں ان کے لیے یہ سیفٹی چیزیں لازمی کر دی گئی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے ساتھ ہی اکاش یہ بتائیں کہ کیا آپ ٹپس دینا چاہیں گے میسیج دینا چاہیں گے تمام ہمارے جتبی ناظرین جنہوں نے پیٹس رکھیں ان کو کس طرح سے اپنے پیٹس کو لے کر ان کی خیال بھی کرنا ہے اور سب سے پہلے جو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی خیال بھی کرنا ہے اگر ان سے بیماریاں دوسرے ہمارے ایک ہوگی ہیں کسی کسی کس میں ہیں یا کسی کس میں ہیں یا کسی کس میں بیماری ہیں تو کیا آیا وہ انسان کو بھی بیماری لگ سکی ہے دیکھیں دیپین کرتے ہیں کہ ڈیزیز ہے کون سے اگر ہم بہت ہی ایسی ایک زمپل لیتے ہیں کسی بھی بھی فنگل انفیکشن ہے بہت زیادہ فنگل ایشو آجاتا ہوتا ہے فنگل کے بھی اگر ٹائپ سے ہر فنگس جو ہے وہ کیٹ سے ہمن کو ٹرانسفر نہیں ہوتی کچھ ہو بھی جاتی ہے اکثر آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے کیٹس رکھی بھی ہوتی ہیں تو اگر ہم کی کیٹ کو کوئی ایسی فنگس ہوتا تو ان کے اونر کے اپنے ہاتھ کے اوپر کیونکہ سب زیادہ ہاتھ ہی پیٹ کو ٹچ کر رہے تو رنگ کی طرح کا انفیکشن بننا ہے وہ اپنے کیٹ سے ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا جب آپ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں تو بہت زیادہ آپ سیف زون میں انٹر ہو جاتے ہوتے ہیں اب ایک ڈیزیز ہے ریبیز اب تو اس پہ گورنمنٹ نے اچھا خاصا پچھلے کچھ سالوں میں کام کیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ویکسینیشن زیادہ ہوتی رہی ہیں ریبیز فری زون بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ہرورال ایریاز ہیں جہاں پہ ریبیز کے ایشوز ہیں ریبیز کی کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ آگاتا ہے کہ آپ مقصد ہے کہ جب بھی کوئی پیٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اتنا کوئی بھی اپنا ڈاکٹر ہے کیونکہ سیوٹی فائیڈ ڈاکٹر ہے اور کابل ڈاکٹر ہے ایک تو ہمارے یہاں پہ میت ہے کہ ڈاکٹر بہت مہنگے ہوتے ہیں بڑی ایک ہمارے سوسائیٹی میں ہے میں سمیتے ہیں ایسی بات نہیں جو اچھا ڈاکٹر ہوگا وہ اپنے سٹینڈرز کو فالو کرے گا پروٹوکولز کو فالو کرے گا ہمارے پاس کوشش ہوتی ہے کہ جو نیا پیٹ فینسیر آرہا ہے اس کو ایٹلیز اگلے کوئی ایک مہینے کے حوالے سے اس کے پر ٹپس موجود ہیں کہ اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے چاہے وہ ڈائٹ کے حوالے سے ہے چاہے وہ اس کی برنگن کے حوالے سے ہے اس کی کہنے کے گرومنن کے حوالے سے ہے جو آپ کو کوششن ہے انفیکشنز کے پیٹ سے ہیمنز کو کو ٹرانسمنٹ ہونے والا اس میں اب آکے نہ اپنے پرابلم رہا نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے اس فیلڈ کے مرور ابھی مزید یہ مقصد ہے کہ پروگرس سے یہ چل رہی ہے ایسا نہیں کہ کہ یہاں کے بریک لگ گئی ہے ہمارا جو ایک کنٹری کی جو ایک سٹیٹس چل رہے ہیں لوگوں کا یا لوگوں کے مالی حالات ہیں تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس نمبر آف پیٹس لیٹس سپوز ایک ٹائم پہ سات آٹھ تھے وہ ان کو دو تین پہ لے آئے ہیں ان کے پاس تین چار تھے وہ ایک پہ لے آئے ہیں ڈاگز جو اونرز ہیں ان میں اچھی حاصی کمی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارے کنٹری کے کچھ حالات اس طرح کے ہیں اگر وائز یہ ایک ایسا شوق ہے یہ آپ نہ کسی کے اندر خود سے اس کو کر سکتے ہیں نہ آپ نکال سکتے ہیں یہ ہوتا اللہ تعالی کی ترسیر قدرتی ہے جو پیٹ لور ہے وہ اللہ تعالی کی اس کے اندر یہ تیز ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر کہ آپ اس کو ٹائم پہ اپنے جو بھی آپ کا ہیلتھ گائیڈ اس کے حوالے سے وہ دوکٹر ہی ہوتا ہے پھلال ہمارے کنٹری میں اس کو فالو کریں ہر چیز کے حوالے سے جو ایسا پیز ہیں آپ پیٹس رکھے میں آپ نے ان کو ریکسین لازمی لگوانے ریکسین ہے اس کی ڈی وارمیگ ہے اس کی گرومنگز ہیں بہت اچھے گرومنگز ہیں ہماری ملتان میں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 2015 یا 2016 میں ہم لوگوں نے اتنی پیکٹس ٹارٹ کی تھی ہم آج اس چیز کو کمپیر کرتے ہیں تو ملتان نے اس فیل میں گروہ کیا ہے کہ یہ نمبر آف داکٹرز جو ہیں وہ انکریز ہوئے یہاں پر پیٹ شاپس بہت زیادہ بنیں اچھے اچھے لوگ اس پروفیشن سے لنکڈ ہیں اس ٹائم پہ تو یہ اچھا ہی کھلدی اکٹیوٹی ہے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں پیٹس کے حوالے سے آپ نے جو ہے ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہمارے ناظرین کے ساتھ اس کے ساتھ کی احمدر آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں گے کوئی ٹک ٹاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزر ہے اس کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں پہلے ان کا تعریف کروا دیتی ہوں آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو موجود ہیں ڈاکٹر سعید احمد خاکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہیڈ آف مینجمنٹ فرائیس ڈپارٹمنٹ نمل ملتان کیمپس ہے اسلام علیکم اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسری گیس موجود ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ مٹی جو ہے وہ بڑی ذرخیز ہے ٹیلنٹ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے بچے جو ہیں ہمیشہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ بہت کم وسائل ہونے کے باوجود بھی بہت سارے اداروں میں ٹاپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آج ایک ایسا ہی ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے ایمان صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پوزیشن ہولڈر ہیں جی انہوں نے فیشن ڈیزائننگ میں جو ہے وہ ٹاپ کیا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ساکھ ہیں ورگم گرتے پرشن میں آپ کو آج ہم ایمان سے جو ہے ان کی جرنی کے حوالے سے بھی جانیں گے فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے بھی بات ہوگی ان کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب میں ہمارے ادارے تو موجود ہیں جس طریقے سے یہاں پر کام بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ایسے صورتحال میں ٹاپ کرنا اور تمام لڑکیوں کے لیے کہ کس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک موٹیویشن بھی ہے کہ کس طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتی ہیں کام کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم سر سے جانیں گے اس طرح ہیومن ریسورس کے حوالے سے بھی جانیں گے تھوڑی ان کی اپنی جرنی سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے سٹورنٹس کے حوالے سے بھی بات ہوگی اس ٹیم جو ہم ہم ہیومن ریسورس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کتنا رجھان پایا جاتا ہے آگے اس کا کیا سکوک ہو سکتا ہے خود انہوں نے پی ایش ری کی ہے تو تھوڑا س اس حوالے سے بھی ان سے جانیں گے سب سے پہرے تو آپ کی جان لیتے ہیں تھوڑا سپنے بارے میں ہمیں بتائیے گا تھانکیو میڈم فر اینویٹیشن میں نمل سے بیلونگ کرتا ہوں اور نمل ایک فیڈرل گورنمنٹ کا دارہ ہے ایک یونیسٹی ہے اور آل اوور دہ کنٹری اس کے ٹین کیمپسز ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کے چانسلر ہیں اور میجر جنرل شاہد محمود قیانی جو ہیں وہ وائس چانسلر ہیں یا ریکٹر آپ کہہ سکتے ہیں اور یہاں مولتان میں برگیری ریٹائیڈ اسد رزا ریجنل ڈائریکٹر ہیں جو اوورال اس کیمپس کو رن کر رہے ہیں نمل مولتان کیمپس میں ڈیفرنٹ پروگرامز ہم آفر کر رہے ہیں جس میں ایم بی اے ہیں بی بی آرنرز ہے اور ایم بی میں بھی ورائیٹی ہے جیسے ایم بی اے 1.5 ہے ایم بی اے 2 ایرز ایم بی اے ایگزیکٹیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایس انگلیش ہے ایم فیل انگلیش ہے کمپیوٹر سائنس دیپارٹمنٹ ہے سیکالوجی دیپارٹمنٹ ہے تو ورائیٹی آف پروگرام ہم یہاں پہ آفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ سا جو اور ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ لینگوژیز ہیں نمال مولتان کیمپس میں لینگوژیز آفر کی جا رہے ہیں آلماست 21 ڈیفرنٹ ٹائپ آف لینگوژیز اور اس میں سٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ اس طرح بھی کیا جا رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں گھر بیٹھے لینگوژیز سیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے جس میں سپینیش ہے جرمن ہے ریبک ہے چینیز ہے ترکیش لینگوژیز ہے ایٹسٹرہ بہت ساری اس طرح کی لینگوژیز ہے یہ سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اس اے ہیڈ آف ایمیس ڈیپارٹمنٹ میں آپ کو بتا ہوں کہ ہم سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی پوزیٹیو کر رہے ہیں اس کمپیرد تو آدھر انسٹوڈٹس ہمارا بھی ریسنڈلی ملتان چیزوں کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ ایم ایم ایو سائن ہوئے ہیں اور اس میں کافی اور بھی انڈسٹریلیسٹ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی ہمارے ایم ایو سائن ہوئے ہیں پروسس میں ہیں جس میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹ کو وہاں پہ انٹرنشپس آفر کر سکیں وہ آئیں ہمارے پاس سٹوڈنٹ کو ٹرین کریں سیمینارز کنڈکٹ ہوں ہمارے انڈسٹریل ٹوئرز ہوں کو انٹرنشپ کو آفر کریں وہ انڈسٹریلیسٹ جس میں بڑے بڑے نام ہیں فزل کروپ ہے الائنس کروپ ہے محمود کروپ ہے انہ سب کے ساتھ اس میں ملتان میں اور حالہ ملتان میں کیا�سے ہیں جس میں بڑے بڑی اپرچونیٹی ہے رہا ملتان میں بھی انڈسٹریلیسٹ کو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ہم ان کو یہ پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے دوریگ دا کلاسز یا آفتر کمپلیشن افتیار ڈگری دیکن جوان دیز ارگنیزیشن اور اپنا پیکٹیکل وہاں پر فارم کر سکتے ہیں اور میں آپ کی چلے ایڈ فارم سے ورال ناظرین کو بتانا بھی چاہوں گا کہ نامل میں ایڈمیشنز بھی اوپن ہے تو وہ وزیٹ کر سکتے ہیں اور جوان کر سکتے ہیں ٹھیک ہو کیا اچھا آپ کی جو جنی چاری ہے تھوڑا سی اپنے ہیومن رسوسرز مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا اس کی اس طرح ایمپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے کام گیا رہا ہے جی از اینڈیویجول میں نے ایمفل کیا محمد علی جناح ایمیورسٹی اسلام آباز سے اور میرا پی ایج دی بیز ایو سے اور میرا ایریا فیشلیزیشن اوارال ایچ آر ایم اینڈ ہومن بیہیوئر کے اوپر ہے اور جہاں تک ہم ہومن رسوس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ سبجیک بھی ہے اور کسی بھی ایمپورٹنٹ کی سکسیس میں ایمپورٹنٹ رول بھی یہ پلے کرتے ہیں بکوز جب ہم ہومن رسوس ڈیپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے پہلے فنکشن کو ہمیں انڈرسٹین کرنا ہوگے وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز اور فنکشن پر فارم کرتے ہیں ان میں فرسٹ جو سٹارٹ پر ایک ایک ایکٹیویٹی ہے that is job analysis کسی بھی جوب کوئی بھی جوب ہے ہمارے پاس ڈیٹیل انفرمیشن ہونے چاہے یا وہ ڈیٹیل انفرمیشن کیا ہے لائک جوب ڈیسکریپشن اور جوب سپیسیفیکیشن کے ایک جوب کو پرفارم کرنے کے لیے کسی بھی انڈیویجول نے کون سے ٹاسک ڈیوٹیز اور ریسپونسیبیلٹیز پرفارم کرنے ہے پھر ان ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے اس کے پاس کس کسیم کے نولیج سکیلز اور ایبیلٹیز ہونے چاہیے جب ہم یہ کلیر ہو جاتے ہیں تو اس کے اقارڈنگلی ہم ہیومن کو سلیکٹ کرتے ہیں جب تک آپ رائیٹ پرسن کو سلیکٹ نہیں کریں گے رائیٹ پرسن کون ہے جس کے پاس وہ ریلیوینٹ نولیج ہے سکیلز ہیں بیلٹیز ہیں وہ رائیٹ پرسن ہے جب ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اقارڈنگلی تو پھر وہ بیٹر پرفارم کرے گا وہ افیشنٹ ہو جائے گا کم ریسورس کے ساتھ بیٹر پرفارم کرے گا اور اس سے اورگنیزیشن کو بہو زیادہ بینیفیت ہوگا اب جب ہم سلیکٹ کریں جو سیکنڈ ایمپورٹن تو یہ ایک فنکشن ہے ایک ٹیویٹی ہے ایچر دیپارٹمنٹ کی اب اس سلیکٹن میں بھی پرسیجرز ہیں ہم انترویوز بھی کنڈک کرتے ہیں ریڈن تیسٹ بھی کنڈک کرتے ہیں تاکہ ہم اندرستان کر سکے ہیں کہ اوٹ اف ہنڈری جو ہم نے تین بیسٹ سلیکٹ کرنے وہ تین بیسٹ ہی ہونے چاہیے ان کے پاس وہ ریلیوینٹ نولیز سکیلز اور بیلیٹیز ہونے چاہیے ان کے پاس پرسنیلیٹی میچ کر رہی ہے فر ایسیمپل ایک مارکیٹنگ کی جوب ہے سیلز کی جوب ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ایک اکسٹرو ورڈ پرسن چاہیے جو سوشل ہو فرینڈی ہو اگر ہم کوئی انترو ورڈ پرسن ہمیں ہائر کر لیں اس جوب کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہو سکتا اس جوب میں اسی لیے یہ سلیکشن پروسیجر ونس اگن سا پارٹ آف ہماری سورس مینجمنٹ ٹھیک ہونیا آفتر دیس پھر نیکس جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری ٹریننگ ہے ٹریننگ ہے ٹریننگ ہے ٹریننگ ہے پارٹ آف ایچار ڈپارٹمنٹ جب ہم نے ہماری سورس کو ایک امپلائی کو سلیکٹ کر لیا اب ہم نے اسے ٹرین بھی کرنا ہے ٹریننگ کی حوالے سے آپ سے لازمی چانیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایمان سے بھی بات کریں گے ایمان سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک کو اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کی جو جرنی رہی اس حوالے سے ہمیں بتائی گے کیسے سٹارٹ کیا آپ کو پتا ہے لڑکیوں کو بچپن سے شوق ہوتے ہیں ڈولز کے کپڑے اور کرنا تو مجھے یہی شوق تھا اپنے میٹرک کیا ریسر کہ کون سے کالوجیز وغیرہ میں ترسل کر رہے ہیں کون سے کالوجیز وغیرہ میں دپلوما ہو رہے ہیں یہاں پہ بہت کم سکوپ ہے اس کا تو پھر مجھے یہ کاسم پور میں پتا چلا گورنمنٹ کالوجی میں دپلوما ہو رہی ہے 3 years کا پھر میں نے اotherا پر بھی ایدمیشن لیا الحمدلللہ میں نے 3 سال فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ماشا الالہ ماشا الالہ بہت اچھ بات ہے خوشی کی بھی خبر ہے رہی سی بات ہے پیرنٹس کی بھی ایک اپرٹس ہوتی ہیں بچے کی اپنی جس چیز میں انٹرسٹ ہو وہ اس چیز کو بہتر پرفارم کر سکتا ہے ہم لگ بہت زور دیتے ہیں بچوں کو جن چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہم ان چیزوں پر ان کو بہت زور دے رہتے ہیں یہ کر لو وہ بھی ازا ہے کہ بچے پہنے کے ہی رہ جاتے ہیں لیکن ان کی اپنی جہاں مرضی ہو جہاں اپنا دل ہو وہ چیز کو بہتر پرفارم کرتے ہیں پھر وہ چیز آپ کے ساپنے نظر بھی آتی ہے میرے پرنٹس کی بہت سپورٹ کیا ہے یہ اچھی بات پرنٹس کی بہت سپورٹ کے بغیر چوہے وہ بندہ آگے چل نہیں سکتا اچھا پھر پیشن ڈیزائنگ کا آپ نے کیا تو کس طرح ہاں کی آپ کو ڈیزائنگز رہے ہیں وہ پسند بھی تھی کیا آپ نے سوچا کیا پلان کیا ہوا تھا تو رہی سی یہ پی ہارے نازے کے ساتھ شیئر کرو یہ 3 years کا ڈیپلومہ تھا تو 1st year میں یہ ہوتا ہے بچوں پر کم ورڈن ڈالا جاتا ہے تو سٹارٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے سٹارٹ کی تھی میں نے بچمن سے بھی سٹارٹ کیا مطلب جب میں فری تھی کوویڈ میں جب ہم تھے تو جب بھی میں نے کافی سٹارٹ کی ہے اپنی اور اب میں جب ہم 1st year میں گئے تھے تو ہمیں سٹارٹ کروایا تھا تو میں اپنا سیمپلز بھی گرہ لائی ہوں ہاں یہ پلیز ہمارے نازرین کے ساتھ شیئر بھی کرو اگر آپ کے سمپلز ہیں تاکہ ہمارے جتنی بھی بچیاں دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ یہ میں نے سٹارٹ ہوں اچھا سکیچ سے آپ کو کافی چیزیں وہ آپ کی بہتری کی طرف جاتی ہیں آپ کو آئیڈیاز ہوں نے انہیں آتے ہیں آپ کی طریقے سے جو ہے وہ یہ سٹارٹنگ میں ہمیں یہ سٹارٹنگ میں ہمیں یہ سٹارٹنگ میں تھا چھوٹر ہے اچھوٹر ہے گرہ اچھا یا شکریم اچھا اچھا گرہ مدیگ ہمارے ساتھ شیئر کرو گی یہ میری فیشنی لائن کی فائل ہے یہ برایڈل کلیکشن ٹھیک ہے آج کل تو اس پر بہت کام ہو رہا ہے دن میں دن چینج ہوتا رہتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ روز کچھ نہ کچھ نیا آیا ہوتا اسی کے ساتھ پر آپ نے مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے ہاں پھر ہم نے یہ جیسے 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 ہیں ٹھیک ہے یہ ساڑی ہے ساڑی ہے ساڑی ہے ساڑی کتنے خوبصورت لگ رہی ہے اچھا جی اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ آگیا ہے یہ درست ہے یہ اس کا فرنٹ ہے یہ فرنٹ ہے یہ آپ نے خود بہت اچھا خوبصورت اچھا اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کن چیلنجز کا آپ کو سامنا رہا ایمان یہ بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرو کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں کیونکہ یہاں ہمارے جس طرح کیسے ادارے کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے کیا دیکھا وہ بھی شیئر کرو تاکہ جو بچیاں سیکھنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں وہ کس طریقے سے آ سکتے ہیں ایسا ہی ہے یہ فیلڈ بہت ایکسپنسیو ہے پہلے تو ہم نے بہت ایکسپنسیو ہے ہم نے بہت ایکسپنسیو ہے تو دیکھنا بڑتا ہے یہ ہوتے کہ ہم شرطنگ آتے ہیں تو ہمیں اتنا سکھا دیتے ہیں ہمیں ارننگ سٹارٹ کر ساتے ہیں ہم کوئی بھی سمال سکل بیزنس کر کر ارننگ سٹارٹ کردے ہیں میں نے بھی بلکل ایسی کیا تھا میں نے ہوم تیوشن دیئے تھے اور پھر شرطنگ اپنی بزنس شرط کیا تھے اور اپنی جو فیس وغیرہ تھے اور یہ جو بھی ایکسپنسیو ہے بہت ایکسپنسیو ہوتا ہے بہت مہنگا یہ مٹریل ہوتا ہے یہ سارا میں نے اپنے بجٹ سے فود ہی کیا تھا اچھا ماشاءاللہ چلیں اچھی بات ہے ابھی آپ ملتب ارننگ کی طرف چلی گئی ہیں جی بلکل آج کل کے دور میں جت طرح مہنگائی ہے اور گھر بیٹھے آپ اس طرح سے اپنے سکلز کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور سکلز کے ساتھ آپ کا پولر ہو گیا اور اس طرح کی جو چیزیں وہ بہت آگے اس میں بڑھ بھی سکتے ہیں آپ کیونکہ دائیسی باتیں یہ بھی اس سے ہی ریلیٹ کرتا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ کریٹیویٹی ہے اور ہم بھی اپنے سٹوڈنٹس کو اس طرف لے کے آتے ہیں وہ نمل میں بھی اس طرح کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں اور جو ایک تو سلے بس کی چیزیں سلے بس سے ہٹ کے اوارال اس طرح کے کمپیٹیشن اور سٹوڈنٹس کو اس طرح کی اکٹیوٹیز میں امپورٹن رول بھی پلے کرنے اور یہ ہم بزنس کے اندر بھی انٹرپنیورشی پی سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کی طرف بجائے جو آپ کی طرف تو آپ نے انوگیشن لے ہیں آپ کی طرف اپنی انوگیشن لے ہیں اور کچھ یونیکنس لے کے ہیں نئی پروڈکس آپ پر کریں تو میں کانگریشو لیٹ کروں گا ایمان کو اور ہوفولی انشاءاللہ یہ ملک و قوم کا نام بھی انشاءاللہ روشن کریں گے اور اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اور میں ویسے وارال گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیرے ینگسٹرز کو تو وہ سپورٹ بھی کریں تاکہ یہ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر سکیں ایمان نے اپنے بجٹ سے یہ تمام چیزیں لے کرتے ہیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ سہولیات دے دی جائیں تو اس میں وہاں پہ یہ تھے کہ بچیوں کو کافی جو بچیاں ہم دیکھتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی ان کے لئے بہت زیادہ یہ سہولت آ جائے گی میں سمجھتے ہوں ٹیلنٹ کی کوئی کم ہی نہیں ہے بچیاں ہماری بہت آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بات یہ کہ ایک پلاتفارم مل جائے ایک سپورٹ مل جائے تو بہتر پرفارم ہو جائے گا اس میں مزید بھی بات کریں کہ ناظرین ابھیم نے جانے بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں ہمارے روحی کے این ایل ہی ہیں جی سینئر رانا عبدالرعوب ان کی بیٹے ابو بکر کی آج بردے ہے پورے وہ چار سال کا ہو گیا ہے تو ہمارے ہی طرف سے پوری روحی ٹیم کی طرف سے ویشوہ ویری ویری ہیپی بردے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب کریں اور ایسے ہی ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور زندگی کو انجوائے کرتے رہیں اچھا جی اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے ایک تو ہم فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایڈوکیشن کے حوالے سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ بینل اکوامی ساتھ بار بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سکلز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کس طرح کی سکلز ہونی چاہیے ہیں اور کس طریقے سے جو آپ ٹریننگ کی بات کر رہے تھے کس طریقے سے ٹریننگ آپ کرواتے ہیں جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر سپیشلی ہے وہ تو دیپینڈ کرتا ہے ابھی گلوبلایزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم جا چکے ہیں تو ملٹی نیشنل ارگنیزیشن ہمارے پاس آرہے ہیں ہماری ارگنیزیشن باہر دوسرے کانٹریز میں جا کے اپنے بزنیسز کو رن کر رہے ہیں تو دیکھیں جب ہم ڈیفرنٹ کانٹریز میں انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈیفرنٹ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں فر اگزیمپل وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ لینگویجز لوگوں کی ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ ان کی نیڈز ڈیفرنٹ ہیں کسٹمرز کی نیڈز ڈیفرنٹ ہیں پھر وہاں پہ کمپیٹیٹرز بھی ڈیفرنٹ ہیں اب ان تمام چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو امپلوئیز ہیں ہمیں ہماری ریسورس سے ہمیں ترین کرنا ہوتا ہے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کیسے کرنے اب پاکستان میں ڈیفرنٹ پروڈکس ہیں ان کی انگریڈینٹس ڈیفرنٹ ہیں کسٹمر کی نیڈز ڈیفرنٹ ہیں آپ امریکا میں چلے جائیں تو وہاں پہ پروڈکس بھی ڈیفرنٹ ہوں گی آپ نے آفر کرنے ہیں انگریڈینٹس بھی ڈیفرنٹ ہوں گے اور اپنے امپلوئیز کو جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو اپنے ٹرین کرنا ہے اقارڈنگ کو دیئر کلچر اقارڈنگ کو دیئر ریکوائرمنٹ تب ہی آپ سکسیسفول ہو سکتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو کمپیٹیشن ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اب نمل جو ہے اور ہم جو اس لحاظ سے اپنے سٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں ہم سپیشلی ایک تو جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے لینگوژیز ہیں لینگوژیز بیریئر وہ ایک لحاظ سے ہم اس کو اوورکم کر رہے ہیں لینگوژیز آفر کر کے دوسرا جو امپورٹنٹیز ہے ہم ایٹ کی بہت زیادہ چیزیں لے کے آرہے ہیں انٹرونشنز کر رہے ہیں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو سوفٹریز رن کر رانہ سکھا رہے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے ایٹ کا دور ہے آپ یہ چیٹ جی پیٹی آپ دیکھیں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو ہم ان کے اندر انویشن ٹائپ سکلز انہینس کر رہے ہیں خود سے وہ کرییٹیویٹی لے کے ہیں سوچیں وہ تو یہ چیزیں اوورال نمل کے جو کلچر کا پارٹ ہے اور یہ ہیومر ریسورس مینیجمنٹ میں اس طرح سے اوورال ہم اپنے امپلائیز کو پلس سٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں اپنے اوورگنیزیشن میں بیٹر پر فارم کر سکیں اچھا یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ہم آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ایڈوکیشنس بھی ہیں آپ ایزائی بات ہے ہمارے ہاں سکلز پہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے انفرشنلیٹلی اگر پاسٹ میں دیکھا جائے تو نہیں نہیں ہو رہا تھا ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں ہم ہم چیزوں پہ فوکس کرتے تھے اب 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 چینج ہو رہے ہیں اب اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہے گے ہمارے سٹوڈنٹ بہت پیچھے رہے گا تو جو ایمپلوئیز ہیں سکلڈ ایمپلوئیز ابھی دیکھیں یہ جو ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے چیمبر آف کامرس کے ساتھ ملتا ہوں اس میں ہم نے یہ چیزیں مینشن کی ہیں کہ ہم آپ کو سکلڈ سٹوڈنٹ پروائید کریں گے آپ ہمیں ڈیمینڈ بتائیں گے کہ آپ کو جب ایک سٹوڈنٹ چاہیے فرش گریجویٹ چاہیے تو اس کے پاس کس کی سام کے نولیج سکلز ابیلیٹیز ہونے چاہیے تو وہ ہم ڈیورنگ ایڈکیشن ان کے اندر وہ سکل انہانس کریں گے ان کو اقارڈنگلی ٹرین کریں گے ان کے لئے ورک شاپس ہم ارینج کریں گے ان کے اندر وہ آئی تی سوفریر سے ریلیوینٹ ہم ٹریننگ ان کو پروائیڈ کریں گے ہمارے پاس ماشاءاللہ ڈیجیٹل لابز ہیں لائبریری ہے اوورال ہمارے پاس آپ کیا سکتے ہیں آئی سیٹی لابز ہیں اس میں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو اوورال اس کے سام کے ٹریننگ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ سکلڈ ہو سکے ہیں صرف ان کے پاس تھریکل نولیج نہ ہو پیکٹیکل نولیج بھی ہو پھر ونس اگین یہ ہماری ڈگری کی پرکٹیکل نولیج گین کرتے ہیں پکٹیکل نولیج پکٹیکل نولیج مینز اس کیل پہلے اس نے ثریکٹیکل نولیج لیا ہوتا ہے اب ساد ساد وہ پریکٹیکل نولیج لے رہا ہوتا ہے جیسے اس کے ڈگری کمپریٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے لئے ایسے سمجھے ایسے سمجھے کمپیٹیٹیویڈو میل جاتا ہے کمپیٹیویڈو آدار سٹوڈنٹس تو یہ اے نمل کنua ویجن ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو تھریکٹیکل نولیج کے ساتھ سب تیکٹیکل نولیج کی طرف ابھی ہم لے کے ہیں اچھا ایسے یہ ایمان آپ ابھی سٹیڈیز آپ کی کہاں تک پہنچی ہیں کیا کر رہی ہو میں نے اپنے دیپلومہ کیا ہے جس ریزائنمنٹ میں رکھنا ہے وہ تو ہاں ہاں یہ ایسے کے اقوال ہے ایسے کے اقوال ہے آگے کیا پلانز ہیں کیا گوز ہیں کیا سوچا ہوا ہے بی ایسے کا ای ڈی ہے بی ایسے گرافک ڈیزائنگ اچھا اچھا میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ یہاں پر کس طرح کی مشکلات آپ دیکھیں کیا چیلنجز دیکھے وہ کیا کیا دیکھے وہ تذرہ ہمارے نار جن کے ساتھ شیئر کرو بالکل ایسے تھا یہاں پر مطلب ملتان بہت کم سکوپ ہے فیشن ڈیزائنگ کا تو کافی ڈیفیکرد ہو جاتا ہے بچوں کے دیئے دھوننا اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے اداروں کو سپورٹ کریں اور ان کو فرنس دے تاکہ وہ بچوں کو مٹیئر پروائیڈ کریں اور ہمارے کالیش میں بہت دور دور سے بچے آتے ہیں مطلب ملتان میں صرف ایک یہی جی سی ٹی ڈیو ہے جہاں پر یہ سے دیے جا رہے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے دور سے آنا اور کرایا وغیرہ کھرش کرنا اور پھر مٹیئر لینا تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور میں نے بھی کافی ساری ڈیفکلٹیز پیس کی ہے اچھا تو آپ نے ایرن ملتان کیونکہ بہت سارے بچے ہیں کیونکہ ہم خود بھی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ لاہور فریشن کا گھر ہے وہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر زیادہ سکوپ ہے فریشن ڈیزائننگ کا اور وہاں پر میکنگ کا اچھا اس کے بعد جو ہے پھر ہم بڑے شہروں کی طرف موف کرتے ہیں تو وہاں پر اسی طریقے سے اپورچنٹیز بھی ہوتی ہیں لوگ اس کو اویل بھی کرتے ہیں تو آپ کا کیا اس حوالے سے بتائیے کہ یہاں پر رہ کر کام کریں گی یہاں سے موف کریں گی کیا پلانز ہے ابھی تو میرا یہی پر رہنے کا اراد ہے میں یہاں پر ابھی اپنی انٹرنشپ کلیر کروں گی کچھ ایکسپیئنس گین کروں گی پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں نیکسٹی موف کروں گی لہول کا اراد ہے یا فیسٹ آباد تو یہاں پر ملتان میں تو بھی بڑی ضرورت ہے بہی تم جیسی بچی ہیں ہماری کام کریں گی تو میرے کہ ملتان بھی ہمارا چاہے وہ آگے گرومنگ کی طرف جائے گا ویسے بھی ہمارے یہاں بہت ساری ایسی ڈیزائنرز ہیں جو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں تو آپ جیسے لوگ سامنے آئیں گے تو میرے کہ میں ہمارا جو ملک ہے وہ اس میں ترقی میں آپ بہتر رول پلے کر سکتے ہیں ہے نا جی اچھا تو کتنی بہنے ہو آپ ہم چار بہنے ہیں تو باقی کیا گرتی ہیں دو میرے سے بہنے ہم کی شادی بھی بیا اور میرے سے چھوٹی ایک ہے وہ سیکنڈیر میں آئیکم سیکنڈیر تو اس کو بھی انٹرسٹ ہے اس طرح کی نئی میں اپنے کھاندان میں اکی بھی بھی شوق ہیں صحیح ہے اچھا کیا کیا تم نے ابھی کچھ اور بھی چیزیں ڈیزائن کی ہیں تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرو تاکہ تمہارا ٹیلنٹ جو ہے وہ ہمارے تمام ناظرین دیکھ سکے اچھا جی یہ آپ کے وصل آئی کر ہائی کی تمام چیزیں جی اچھا یہ کیا ہے یہ کلر چیز میں سکھا ہے کلر چیز کے ساتھ چیز ہو گیا یہ بیسی کلرز ہوتے ہیں پھر سکینری کلرز آتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسی کلرز ہوتے ہیں یہ بیسی کلرز ہوتے ہیں آپ کو کون سو کلر کے ساتھ کس طرح کی ماچ کرنا ہے اور تب ہی تمام کچھ کلرز ہیں وہ مکس کر کے کون سا کلر سامنے آئے گا تو اس سے آپ جو ہے وہ اس کی کڑھائی امرویڈری وزارہ کر سکتے ہیں اس کے پر کتنی لک آپ کی جو ہے وہ ڈریس کی اس سے دیتر ہو سکتی ہے صحیح تو آپ ان تمام چیزیں آپ کو ساسل سکھاتے ہیں جی اچھا یہ ٹھیک ہے یہ دیپنوما اس میں آپ ریگولر جو ہے وہ آپ کو جانا پڑتے ہیں اس کے پر ریگولر ہوتے ہیں کیونکہ پیکٹیکل ورک ہو تو تھیوری دونوں ہوتے ہیں اور جنرل سبجیکٹ بھی پڑھا جاتے ہیں انگلی شوردو پاک شریف میں اسلامیات ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ درس جاننگ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں اچھا یا میٹری کے بعد جو ہے وہ ابھی ایڈمیشن وغیرہ جاری ہیں کب سے ایڈمیشن لینا چاہے ابھی اوپن ہیں اچھا اچھا سوالے پڑھا جاری ہیں ٹائمیں گیا ٹائمیں گیا تو ٹائمیں گیا اچھا ہمارای اس حوالے سے بڑی ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ڈزائن آج کل تو ایسے ڈزائن مجھے اپنے دہنوں کے درسزنے کے لئے ہیں تو آپ کا خود کا انٹرست ہے برایڈل کلیکشن یا اوورال تباہم کلیکشن کو ساتھ دے کرنے کے لئے ہیں میرے مود پر دیپینڈ کرتا ہے مجھے مجھے دیزائن کرتا ہوں میرے اسرن درسزن بھی دیزائن کرتا ہوں برایڈل بھی کرتا ہوں تو وہ مود پر دیپینڈ کرتا ہے جس طرح کا مود پر پہ اسرن کے دیزائن کرتا ہے یہ بھی صحیح ہے مجھے دیزائن کی دیزائن کرتا ہے تو گھر میں سے کسی کا اورڈر دایا ہے ابھی تک اپنے دہنوں کے دیزائن کر دیئے ہیں ان کی شادی وغیرہ پر ابھی ہوئی تھی نا سسٹر کی شادی تو ان پر دیزائن کرتے ہیں تو پھر دیزائن جو ہے وہ تمام لوگوں کو پسند جی بہت اچھا لگتا ہے اب میرے لئے کب دیزائن کر رہی ہے صحیح ہو گیا ساتھ ہی سر آپ سے جانوں گی اس ٹائم جس طریقے سے ہم سکیلز اور ٹریننگ کی بات کریں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آپ کتنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سورنس ہیں وہ اس طرف آ سکیں اور کام سیکھ سکیں آگے بڑھ سکیں یہ اس کا ڈیٹیل سے ان سے جواب دوں گی ناظرین ابھی ہمیں جانا بریک پر ہمارے ساتھ پر گئے گا ویلکم بیک ناظرین جو بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی اس طریقے سے سٹورنٹس اپنا جو ہے انٹرسٹ اس طرف لا بھی رہے ہیں یا نہیں لا رہے کس طریقے سے اس چیز کو شعبے کو اپنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ویدر کی طرف ہمارے ساتھ شکیل سلطان موجود ہیں شکیل سے جانتے ہیں آج دن پر موسم کیسا رہے گا کیا صورتے ہار رہے ہیں جبکل ملتان شہر میں توفانی بارش کل سے جاری ہے اور یہ بارش ملتان شہر کو کافی مہنگی پڑ رہی ہے کیونکہ مسلسل ہونے والی بارش نے تمام گلیاں اور سڑکوں کا منظر جو ہے وہ ایک تعلاب جیسا کر دیا ہے ملتان شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں مسلسل بارش ہو رہی ہے آج صبح سے بھی بارش جو ہے وہ ملتان شہر میں جاری ہے کچھ علاقوں میں وقفے سے روکھ رہی ہے کچھ علاقوں میں بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور سیورج کا نظام ناکیس ہونے کی وجہ سے بارش کا جتنا بھی پانی ہے وہ سڑک پر جمع ہے اور ٹریفک کا نظام مکمل طور پر جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے میرا کیمرمن ایڈی نواز اگر آپ کو اس وقت پولیس لائن روڈ کے یہ مناظر دکھائے تو شہری جو ہیں وہ گہرے پانی میں سے گزر کے جانے پر مجبور ہیں اور یہاں ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں بھی فستی ہوئی نظر آ رہی ہیں موٹسائیکلز جو ہیں وہ برد ہو رہی ہیں شہری جو ہیں وہ پانی سے گزر کر جا رہے ہیں اس سے آگے تھوڑا کچہری روڈ کی طرف جائیں تو پانی جو ہے وہ زیادہ گہرہ ہو جاتا ہے بلکل سامنے جو ٹریفک آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے جو پانی کتنا زیادہ کھڑا ہے یہ صرف پولیس لائن کا منظر نہیں ہے بلکہ ملتان شہر کی ہر سڑک کا یہی منظر ہے اور گلیاں جو ہیں وہاں اتنا پانی کھڑا ہو گیا کہ شہری جو ہیں وہ مکمل طور پر وہاں سے گزرنا جو ہے وہ ناممکن سا ہو گیا ہے اس وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے دفتر جانے میں بھی مسائل کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ سکول جانے والے بچوں کو بھی مسائل کا سامنا ہے بارشیں چونکہ مسلسل بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا اچھا اس طرح کیونکہ ہم نے بارش کے بعد جو ہے وہ بارش تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں ہر طرح مشکلات بڑھ گئی ہیں آپ کو بھی بہت خیمد کافی دکھت ہوئی ہوگی جی بلکل میں ادھر شارک نے ہم سے آیا ہوں تو اسپیشلی رشید آباد کا جو ایریہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ پانی تھا اور کافی ساری ٹریفک بھی جائم تھی اور کچھ لوگوں کی تو گاڑیاں وہاں پہ مدلب خراب بھی ہو گئی تھی کہ میکینیکلی اور جب پانی جاتا ہے تو پر پرابلگ ہو گئی بہت توفانی بارش مدلب یہ دیکھیں ہم آئیے دیکھ رہے تھے کہ اٹھالیس سالہ ریکارڈ جو ہے وہ بارش کا بارش ہو گئی ہے اس سے بار بہت زیادہ ہم لوگوں کا تو اکثر کہا جاتا ہے کہ جب بھی ملتان ڈوبے کا پانی جب سے ڈوبے کا اللہ معافی تو اس طرح صورتحال بنی ہوئی ہے اس طرح واقعی ہمارا ملتان ڈوبا ہوئی ہے اچھا جی اللہ تعالی رحم فرمائے ہم سب کے لئے آسانیہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ہی نوجوان سٹوڈنٹس کی طرف آتے ہیں تلوبا کی طرف آتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اگر ہم دیکھیں اس کا ٹو آنیلیس کریں تو ہمارے پاس ففٹی ففٹی ہے ففٹی سٹوڈنٹس تو واقعی بہت ٹیلنٹیڈ ہیں موٹیویٹیڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ نولیج بھی گین کریں اور ان کو سٹیڈیز میں انٹرسٹ بھی ہے اور وہ آگے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں ففٹی پرسنٹ ایسی سٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس ہیں اوورال آل آور دے کنٹری اگر ہم بات کریں جو کہ شورٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں ایک چیزیں ایفرٹس پوٹ نہیں کرنا چاہتے ان کی موٹیویشن لیول اور انٹرسٹ لیول نہیں ہوتا اور اس کی ڈیفرنٹ ریزنز بھی ہیں ایک ریزن تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ان کی پروپر کیریئر کانسلنگ نہیں کی جاتی کیریئر مینیجمنٹ نہیں ہوتی یہ چیزیں سکول لیول سے ہی ہونے چاہیے کہ سٹوڈنٹ کا انٹرسٹ دیکھا جانا چاہیے ابھی دیکھیں جیسے ہمارے ساتھ ایمان ہے ان کا انٹرسٹ ہے یہ ڈیزائننگ میں گرافکس میں پینٹنگ میں تو اگر یہ اسی فیلڈ کو کیری اون کریں گے تو یہ بیٹر پر فارم کرے گی اور اس میں اور زیادہ موٹیویشن کے ساتھ آگے چلیں گے بٹ اگر یہ فیلڈ چینج کرتے ہیں وہ فیلڈ اڈاپٹ کرتے ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو اس میں یہ بیٹر پر فارم نہیں کرتے ہیں ابھی جیسے پیرنٹس فورس کر رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کو کہ جی آپ نے ڈاکٹر بڑھن ہے انجینئر بڑھن ہے علاکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ان کا مانڈ سیٹ اس طرف نہیں ہوتا تو پھر وہاں پہ وہ بیٹر پر فارم نہیں کرتے ہیں پھر وہ شورٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں کہ کسی طرح میں ڈگری ملے اور آگے ہم کسی بھی طرح سے ڈاکٹر بن جائیں تو جب آپ انٹرسٹ کے اقارڈنگلی اپنی کیریئر منیجمنٹ اور کانسلنگ کے اقارڈنگلی آپ کسی فیلڈ کی طرف پائیں گے تو آپ بیٹر پر فارم کریں گے آپ کا انٹرسٹ ہوگا موٹیویشن ہوگی اس سٹیڈی کو آپ انجوائے کریں گے فردر اس جاوب کو بھی آپ انجوائے کریں گے تو یہ انفرشنٹلی لیک کر رہے ہیں اور پھر تھوڑا ساتھ دوسری جو فیکٹرز ہیں ان میں ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کی طرف ہماری ینگسٹر جو ہیں وہ زیادہ فوکسٹ ہیں ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ حالکہ اس سے بہت زیادہ پوزیٹیو چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں آئی ٹ سے سوشل میڈیا سے بٹ انفرشنیٹلی ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سٹوڈنٹ ہی نہیں لے پاتے ہمارے زیادہ سٹڈی کی طرف ہن کا رجحان نہیں ہے ہمارے پاس ٹائلنٹ ہے نو ڈاؤٹ ہم شاید دنیا میں بیس ٹائلنٹ ہی ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے مو مالک بھی ہمارے ہی پاکستانیوں کو ہی بولا رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں سب سے زیادہ اندر ان کے چوہے انہیں بھی نہیں لوگوں کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ڈاکٹر انجینئر لائر جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں باہر کام اس سے ہم سرب کر رہے ہیں وہ زیادہ پاکستانی ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ایسی ہے ہم لوگوں کے یہاں پر ٹائلنٹ کی جس طرح سے بات ہے کمی نہیں ہے بات یہ کہ ریسورسز اور پھر اس کے ساتھ وسائل پھر اس کے ساتھ ہمارے یہاں پر پلیٹ فارمز ہوں تو میرے خلال میں ہمارا ملک وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا اب جس طرح جدد آتی جا رہی ہے زمانہ جدید ہوتا جا رہا ہے اب اے آئی کا دور آتا جا رہا ہے تو زائد بات ہے ہمیں اس کے مطابق کمپیٹ کرنا ہوگا دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ابھی ہم کیونکہ پاکستان بہت سارے مسائل کا شکار بھی ہے فائنینشلی بھی ہم ابھی بس لڑ رہے ہیں لڑی جا رہے ہیں کہ اچھا کہاں ہم کہاں پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں چلے بھی جائیں اور ابھی کچھ لوگ کوشش میں بھی لگے میں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے چلے سائیں اور وہ وہاں جا کر پر فارم کریں وہاں جا کر سرٹ کریں اور وہ فائنینشلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ وہی نہ یہاں ہے کہ ارننگ اور فائنینشلی آپ سرونگ ہو سائیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا ایمان کہیں آپ کو تو ارادہ نہیں ہے یہاں سے پاکستان سے موک کرنے گا نہیں آئی پاکستان اچھا کبھی آفر ہو گئی ایسے ہی جا سمجھے سے ماشاءاللہ سے جب ہی ہوتا ہے کہ جو ٹاپ کرتے ہیں اس کو حکومت کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں وہ سپورٹ ملتی ہے تو کوئی آپ کو بھی اس طریقے سے حکومت کی طرف سے کوئی کال شول لائی یا کچھ شاباشی اپریسیشن میری کالیج میں کہا تھا کہ یہ ڈیپلوما جب ہمارا کلیر ہوتا ہے تو ٹھئی ایرز کا جوی جیسرٹ ہوتا ہے تو اب میرا تینوں یورز میں آئی ہے فرس پوزیشن تو میں گول میٹل ڈیسری ہوں اور مجھے پرائیس کش ہوں یہ تو پھر ہمارے لئے اور زیادہ فکر کی بات ہے یہ بات یہ کہ یہ جوش جذبہ یہ آپ کی محنت وہ لگن وہ ہمیشہ جاری رہنے جائیے تب ہی آپ آگے جا کے کامیاب سے پر جیسے سرنے باقی شورٹ کٹ ہمارے ہاں باقی شورٹ کٹ پر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ کہ کہیں نہ کہیں سے ایسا کام ہو جائے بسا ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے کبھی ہوا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی طرح بھی بھی آپ کا ہو کہ جس طرح سے ہمارے ہاں بچے اس پر بڑا کام کر رہے ہیں آن لائن بیزنس کی طرف بھی جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی کیا کہنا جاؤ گیمان میں نے اپنے انسٹرگرام پر اپنے ڈیزائنز اور میں نے ابھی اپنا بیزنس چارٹ کیا تھا چیز میں چیز میں ہی تک ناصل آئے ہیں پیشو کچھ میں چلہ رہے ہیں منتدا ہی اپنے دوبر ٹا شارٹ کیا ہی پیشو کچھ میں رہے ہیں چوار رہے ہیں کافی انسٹرگرام پر بھی بھی پیج اپنے پر بھی پیج ہے مطلب آپ اسے کانٹیک کر سکمیں اور دے سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں نہ ہی کہ آپ جیسی ہاتھ بہتے سیار کریں گے کہ آج کل اس کی طرح کیا ہے یہ پیٹنگ ہے ہنے پیٹنگ ہے کچھ لوگ اپنے دیزائن بھی بتاتے ہیں اس طرح کی دیزائن ہمیشہ ہی ہیں یہ میرے دیزائن سکود ہوتے ہیں میں روپٹے دیزائن کرتے ہیں اپنے دیزائن کرتے ہیں اپنی مرز سے کلر سکرم لگاتے ہیں میں دراؤ بھی خود کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ اچھا ارٹ اور آپ کے اتنا چیزے تالنٹ آپ کا سامنے بتاتا ہے اچھا یہ خوبصورت کلر ہے کھلا 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 اور اس کے اوپر کلر سکیمنگ بھی بہت اچھی ہے اچھا آج کل جیسے فلورل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ کھلے کلروں خوبصورت آپ کے اوپر اچھا بھی لگتا ہے بہت سارے لوگ دارک کلرز پسند کرتے ہیں دارک کلرز دارک کلرہ مجل رولز پر مجھ پایا کینٹ کرتے ہیں خوبصورت پر ماسے کے legends اچھا بہت ذاری د کریں ک travelled آپ اچھا ہو رہا ہے دارک کلرے بہت سوک surveEnf لگتا ہے پینٹ کرنا پہلے خود سکیچ کرتے ہیں پہلے مطلب یہ ہو ستا ہے کہ ہم بزار سے کروا سکتے ہیں اس کو پر میں نہیں کرواتی میں خود ہی دراغ کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں دیزائن بناتی ہوں تو پیس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کشمو ستیکے سے دیتے بھی لیے ہیں پرائز جو ہوتے ہیں ہونے بہتا ہائی لگتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ہینڈ برکتے ہیں وہ ہوتا کو کسی پینٹ کریں وہ توڑا کسی پینٹ کریں تو آپ کی دبل مہنط ہو چاہتی ہے یہ کیا ہی ہے کٹی ہماری بچی مہنط کرتی ہے تو مجیدین سے جانے کے ناظین ابھی اپنے جانے ہونے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا پریکم بیک ناظین اچھا سرکے آپ کے جس طرح سے همین ریسورس مناجمنٹ ڈیوے ہم اپنے ہاں پہ وسائل کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے مریشت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیس طریقے سے یہ رول پلے کر سکتا ہے دیکھیں جب تک ہمارے جو لیبر ہے یا ہماری ریسورس ہے وہ ٹرین نہیں ہوگی موٹیویٹڈ نہیں ہوگی وہ بیٹر پر فارم نہیں کر سکیں گے کوئی بھی ارگنیزیشن ہے اس کا سکسس تو اس کے ہماری ریسورس پہ بھی دیپینڈ کرتے ہیں ابھی اس کی میں اگزیمپل آپ کو اس طرح دیتا ہوں اور پروڈکٹ آپ نے لانچ کر لی مارکیٹنگ بھی کر لی اب کسٹمر نے اس پروڈکٹ کو یوز کرنا ہے اب کسٹمر اسی وقت سیٹسفائید ہوگا جب وہ پروڈکٹ بیٹر ہوگی مطلب اس پروڈکٹ ہوں گے مطلب اس پروڈکٹ ہوں گے کچھ انویشن ہوگی اور وہ پروڈکٹ بنای کیسے وہ آپ کے ہماری ریسورس نے ویدن دا ارگنیزیشن جو آپ کے کام کر رہے ہیں ایف ہماری ریسورس ہے تلینٹیڈ موٹیویٹیڈ ہیں تو تب وہ بیٹر پروڈکٹ اینویٹیو پروڈکٹ پروڈیوز کریں گے وہ پروڈکٹ آپ کی ایس تو کمپیٹیٹیو وہ بیٹر ہوگی اور کسٹمر اسے لائک کریں گے تو کسی بھی ارگنیزیشن کو ایون کسی بھی کنٹری کو سکسیس کی طرف لے کے جانے میں ان کا ہماری ریسورس ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے ایف ہماری ریسورس تلینٹیڈ موٹیویٹیڈ موٹیویشن کیسے آئے گی میرم؟ موٹیویشن آتی ہے ایمپورٹن ریسورس ایمپورٹن ریسورس ایمپورٹن ریسورس اورگنیزیشن میں اگر اسے ریٹرن اچھا نہیں مل رہا تو وہ بہتر پر فارم نہیں کرے گا وہ ایون دو کہ وہ کیاپیبل ہوگا بات جب کیاپیبلیٹیز کے ساتھ وہ اپنا جو کیاپیبلیٹیز ہیں وہ اپنا کیاپیبلیٹیز ہی نہیں کر رہا ہوگا یہ ہمارے ہاں ہے نا یہ بہت ساری داروں میں سی طرح ہے جس طرح سے ایمان نے بھی کھا کہ چیزیں آپ کرنا بھی چاہ رہے ہوں کہیں کہ آپ دیسارت ہو جاتے ہیں کہیں کہ آپ کو بجا کردے ہیں کہ میں نہیں کر سکوں گا یا وہ اس طرح سے چیزیں وہ میرے حق میں نہیں جا رہے ہیں جہاں پہ میں ڈیزرف کرتا ہوں وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا تو لوگ بہتے ڈیسارت ہو جاتے ہیں وہ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں یہ ہی ہے نا کہ یہ ہمیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیریز جو ہیں موٹیویشن ہمیں یہ ہمیں گاہیات کرتے ہیں کہ آپ نے اے ب trenیل کے ساتھ بڑے ہمیں مسکتہ رہے ہیں خلط b入 ان کے بتا کے ساتھ بڑے ہی خ teilنے کے ساتھ بھی کاف accompagnان ہیں ایس طرح سے آپ جانبー کی پر SOLU کے مطانی مجیب فراناسز نے پر سانتے ہیں ان کے بھی فراتみ شوڑ میں ان کے ساتھ بھی جو آپ کی شخص وپر Cas Gilbert کے ساتھ بھی آیڈیز کی کوئی ملچتے ہیں اس میں بھی لکہ استرکر کرنی کی پر ہمیں شرگ ساتھ بھی رہے ہیں اس کا ایک بڑا لاؤس تو یہ ہوگا کہ وہ پر فارم نہیں کریں گے اور دوسرا بڑا لاؤس یہ ہے کہ وہ ترنوبر کی طرف چلا جائیں گے اور سوچ کر جائیں گے آپ کی ارگانیزیشن سے کسی اور ارگانیزیشن سے کسی اور ٹریننگ آپ نے دی انویسٹ آپ نے کیا ان کے اوپر اب بینیفیٹ آپ کے کمپیٹیٹرز لے رہے ہوں گے تو آپ ایسا کیوں کرنا چاہیں گے so that's why it's very much important کہ you'll have to motivate them اور موٹیویشن کے لیے ایک تو یہ reward ہے اور دوسرا merit ہے justice ہے accountable means جیسے کہ ہم کرتے ہیں performance evaluation کرتے ہیں اور performance evaluation میں جو آپ نے task دے گولز دی کیا وہ achieve کر رہے ہیں according to their standard if yes تو it's means they are performing outstanding اگر وہ اچھا perform نہیں کر رہے تو پھر آپ ان کو accordingly train کرتے ہیں یا warn کرتے ہیں but sometimes organizations کے اندر reference basis پہ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ بیٹر پر فارم کر رہے تو آپ ڈیزرگ کر رہے آپ کو incentive commission bonuses بھی ملے اور آپ کو promotion بھی ملے بہت اگر وہ انڈیویجیل وہ ایمپلائی جو بیٹر پر فارم بھی نہیں کر رہا اور وہ پر موشن لے رہے ہیں یا انسینٹیو لے رہے ہیں جو باقی افرٹ سپورٹ کر رہے ہیں they will be discouraged تو اس سے organizations جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف جائیں گی نہ کہ وہ بیٹر پر فارم بھی نہیں کر رہے ہیں انفرچنیٹی ہمارے ہاں کنٹری کے اندر کچھ ایدارے میں اب نام لینا جاتا ہاں گورمنٹ کے ایدارے ہیں جہاں پر یہ پرابلمز رہے ہیں جو کہ اگر آپ نائیٹیز میں دیکھیں جو کہ اگر آپ نائیٹیز میں دیکھیں جو میں بتا رہے ہیں تو پی اے ایگزیمپل لے لیں تو یہ رول موڈل تھے ایشیا میں برکل ایسی ایسی دیکلائن کی طرف کیونکہ ایسی دیکلائن کی طرف کیونکہ ایک تو اوور سٹافن کی گئی گئی ایرریلیونٹ پرسن سلیکٹ کیے گئے رونگ پرسن کو پرموٹ کیا گیا اور پھر ہم نے اس کے یہ دیکھا کہ اس کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ زائی سی باتیں آپ ڈسہارٹ ہوتے ہیں اور آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے اس میں ہماری ریسورس ہی ہے جو کسی ہی آرگنیزیشن کو ٹاپ پہ لے کے جائے یا ٹکلائن کی طرف لے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہے ایمان آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے کوئی ٹپس دینا چاہیں گی کوئی میسید دینا چاہیں گی ہمارے ویورس کو جس طرف انٹرسٹ ہو انہیں اس طرف ہی جانا دیا جائے اور انہیں فورش نہ کیا جائے کیونکہ جب دل ہم فورشلی ہم کوئی سٹڈیز لے ہیں اور ایڈوکیشن میں جائیں تو ہم نہیں کر سکتے تو مجھے تو بہت دارا سپورٹ مل گیا میرے پیرنٹس کی طرف سے اور میں یہی جاتی ہوں کہ سپورٹ کریں اور سٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ فوکس ہو کے اپنی سٹڈیز پر کونٹنیو کریں یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں یا آپ کہیں کہ میں خلط جگہ پر آگ میں ایسا بلک نہیں کہنا چاہیے میرا بھی یہ تھا شارٹنگ میں میں کہتی تھی پر میں نے خود کو امپروف کیا اور ایسی سب کریں اچھا خود کو ثابت بھی تو کرنا نا تو وہ پھر کیس طرح سے کر سکتے ہیں جب آپ اپنے اوپر یقین رکھیں جب آپ کو اپنے اوپر یقین ہوگا کہ میں یہ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں تو میرا حال میں وہ پھر کوئی چیز مشکیر رہتی نہیں ہے آپ کیا مسیج دینا چاہیں گے ہمارے تمام جتے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں ان کو کیا گینا چاہیں گے آہ there is no shortcut in the life if you want to be successful تو آپ کو ایفرٹ پوٹ کرنے ہوگی اور یہ ایفرٹ کنٹینویس بیسیس پہ ہونا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ آپ کچھ سا ایفرٹ پوٹ کریں ہرڈ ورک کریں اور اس کے بعد بلکل آپ سٹیگنیشن پہ آجیں سٹیگنید نہیں ہونا کنٹینویس لی ایفرٹ پوٹ کرنے ہیں کیونکہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے وہ کنٹینویس لی چینج ہو رہے ہیں نیو نیو انویشنز آرہ ہیں نیو تیکنالوجی نیو سوفٹیر آرہ ہیں جب تک ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے نہیں تو ہم بھی آگے نہیں جائیں گے تو ہم وہیں روک جائیں گے دنیا آگے نکل جائے گی اسی لیے میرا میسیج ہے تمام ینگسٹرز کو کہ آپ نے ایفرٹ پوٹ کرنے ہیں اور اس ایفرٹ میں کنٹینویٹی ہونے چاہیے یہ کنٹینویس بیسیس پہ وہ ایفرٹ پوٹ کریں گے تو انشاءاللہ you will be successful انشاءاللہ جی آپ دونوں کا بہت شکریہ ایک بار سے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو ہے آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا سپیشلی جس طرح سے یہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے چیلنجز بھی ہم پیس کر رہے ہیں اس ٹائم جس طرح کے حالات بنے میں تو آپ نے اپنا بہت سارا خیار رکھا ہے اپنے ساتھ دوسروں کا بخیار رکھنا ہے کیونکہ روڈز اس ٹائم پانی سے بھرے ہوئے اور کہیں پر بھی وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں پتا چلتا کہ کہیں پر بھی کھڑا ہے کہیں پر گھٹر کھلا ہوا ہے کیونکہ اب تو بلکل اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ آپ کو بلکل بھی نہیں آئیڈیا ہوتا کیونکہ روڈز غائب ہیں تو اس طرح کے بہت سارے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں صبح کا میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ بچے سکول جا رہے تھے اور نہیں پتا چلا اور کھٹے میں جو ہے وہ گر گئے تو لہٰذا اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے بچنا بھی ہے اپنا خیار رکھیں اس موسم میں ویسے تو آپ کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں اور اگر آپ نکل بھی رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنا بھی خیار رکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اپنی احتیاط کے ساتھ روڈ کروس کریں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ کرے یہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ جب بھی بارش آتی ہو کہتے ہیں بارش جو ہے وہ باعث سے رحمت ہو تو لوگوں کے لئے جو ہے وہ خوشی کا باعث بنتی ہے کہ باعث سے زحمت بن جائے جس طرح کی اپنی نشتہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل ہمارے بہت زیادہ ہے تو وہ ہمارے لئے جو ہے وہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں لہٰذا خوش رہیں عباد رہیں انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح سے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ